شیوہ والسمیع البصیر المتعالی ان الشریق والشبیہ والبدیل والنذیر و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له و اشہدو ان سیدنا و مولانا محمد عبده و رسوله ارسلہ بالحق بشیر و نذیر و داعی ان الاللہ بینہی و سراج منیر صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و علیہ و علیہ اصحابہ فبارک و سلم تسلیمًا کثیرًا کثیرًا اما بعد فاقوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فحسبتم انما خلقناكم عبث و انكم الينا لا ترجعون فتعالى اللہ الملك الحق لا الہ الا هو رب العرش الكریم وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستیقظون وتحاسبون بما تعملون ثم انها لجنة ابدا او لنار ابدا وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ان اللہ بعثنی کافتا للناس رحمہ فأدو عنی او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میرے مہترم عزیزو بھائیو طلبہ طالبات کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے جب یہ بنتے ہیں تو قومیں بنتی ہیں جب یہ بگڑتے ہیں تو قومیں بگڑتی ہیں مارو پر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں نئی نسل بہت بڑی مقدار میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے جتنا ویسٹ ہے وہ بہت بری طرح نسل کی کمی کا شکار ہے جتنا یہ ہے کہ وہاں بڑی تیزی سے آبادی پیدا ہونے والے کم ہیں مرنے والے زیادہ ہیں کہیں برابر ہیں کہیں ایک آت فیصد کا فرق ہے تو مشین انسان کا بدل نہیں بن سکتے مینول پاور ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جھٹایا نہیں جا سکتا اور وہ اب اس خوفناک کمی کو دیکھ کر ان کے سمجھدار لوگ خوفزدہ ہیں کیا ہوگا سپین کے کچھ پولیس آفیسر اور کچھ اور افسران ان سے میری ایک ملاقات رکھی ہم گئے ہوئے تھے سپین تو ایک جگہ ہماری میٹنگ تھی کہنے لگے کوئی ہم سے بات کرو تو فرانسلیٹر تھا ہمارا دوست سپینش میں وہ ترجمہ کر رہا تھا میں نے کہا ہمارا نبی کا فرمان ہے الدین و النسیحہ دین خیرخواہی کا نام ہے کہ ہم پوری دنیا کے انسانوں کے خیرخواہ ہیں ہم کسی کا برا نہیں چاہتے ہیں سب کی بھلائی چاہتے ہیں تو آپ کی بھلائی میں دو باتیں آپ سے کہتا ہوں جو میں نے کئی دفعہ مغرب کا سفر کر کے دیکھی ہیں ایک آپ کا فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے خاندانی سسٹم ٹوٹ چکا ہے لہٰذا معاشرہ انتہائی عدم توازن کا شکار ہے نہ باپ ہو نہ ماں ہو نہ بھائی بہنوں کا جوڑ ہو تو وہ معاشرہ بہت بری طرح بکھر جاتا ہے دوسرا آپ کی نسل کم ہو رہی ہے میں گیا ہوں باہر پارک دیکھیں چھوٹے بچے نظر نہیں آتے یا جوان ہیں یا گوڑے ہیں کہیں ایک ایک ہزار موٹر گزرے تو کسی ایک میں ایک بچہ نظر آتا ہے دو تو کبھی نظر نہیں آتا ہے تو ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے فک ہو گئے وہ کہیں لیں گے تم نے ہماری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے ہم خود اس پر پریشان ہیں کہ ہمارا فیملی سسٹم کوئی نہیں اور ہمارے جنریشن گیپ آ رہا ہے ان سے تو نہیں کہا آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم پر اللہ کا فضل عظیم ہے ہمارا ستر فیصد طبقہ تو دہات میں رہتا ہے لہذا ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کم بچے خوشحال گرانہ کی ہوندہ ہے ہمیں جمی جاؤ تک سٹی جاؤ چار مزدور آگئے پنج آگئے چھیں آگئے وہ تیرے اے ہمارے نوکر وہ بالی آ وہ کتنے بال ہیں نہیں ہے کہ یہ کوئی اٹھ نہ ہوتا ہے وہ گنے کوئی نہیں ہوئے کہ یہ گنے ہندہ ہی کوئی نہیں تو چلو خیر تو دہات ہے تم صبح کھڑے ہو جاؤ تو دیکھنا ہمارے بچے چنگچی پر کیسے شہانہ سواری کر رہے ہوتے ہیں کوئی ادھر لٹکا ہوا ہے کوئی ادھر لٹکا ہوا ہے اور ما شاء اللہ ڈگگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری ستر فیصد آبادی کو پتہ ہی کھڑی نہیں آبادی کی زیادتی سے روٹی کم نہیں پڑتی وہ تو اوپر بیٹھا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین آبادی کے کم ہونے سے روٹی زیادہ نہیں ہوتی رزق روٹی کپڑا مکان یہ اوپر والے نے ذمہ لیا نحن قسمنا بینہم معیشتا یابن آدم لی علیک فریض ولک علی رزق فان خالفتنی فی فریضتی لم اخالفت فی رزق میرے بندے ایک کام تیرے ذمہ ہے ایک تیرے رب کے ذمہ ہے تو اپنے رب کی مان یہ تیرے ذمہ ہے وہ تجھے روٹی کھلائے یہ اس کے ذمہ ہے پھر اگر تو اس کی نا بھی مانے تو کہیں یہ شرط نہ تجھے نظر آئے یہ شرط نہیں ہے تو میری مان تو بھی کھلاؤں گا نہ مان تو بھی کھلاؤں گا ان خالفتنی فی فریضتی لم اخالف کا فی رزق تو میری شرط اڑا دے اور میرا ویسے ہی انکار کر دے کہ وہ ہے ہی کوئی نہیں تو بھی تجھے رزق آئے گا سورہ چمکے گا چاند تیرے اوپر آئے گا تاروں بھری رات آئے گی پانی تیرے گھر تک پہنچے گا بجلی پہنچے گی پھر ایک دن فیصلے کا ہم نے رکھا ہے پھر ایک دن ہے جب تم میرے سامنے ہوگے اور میں تم سے حساب لوں گا پھر اس دن کھرا کھوٹا الگ کرنوں گا وَمْتَعْذُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ الگ ہو جاؤ کھرے الگ کھوٹے الگ یہاں سب چلتا ہے چونکہ یہ پیپر ہو رہا ہے نتیجہ نہیں دکھایا جا رہا ہے پیپر ہو رہا ہے روٹی کی کمی کا تعلق عبادی سے نہیں زیادتی کا تعلق عبادی سے نہیں اس کا تعلق ہمارے سسٹم سے ہے جب سود پہ تجارت چلی جائے اور بازار ادھار پہ چلے جائے ادھار پہ بازار ادھار پہ ہو لینا بھی ادھار دینا بھی ادھار جتنی مرضی تُسی پڑھ لوں نا کی پڑھ دے پہ ہو جمع تفریق تو میں ساری ایکانومی کا خلاصہ بتا رہا ہوں سیرت سے نکال کے سیرت سے میں نے تو تمہاری ایکانومی نہیں پڑھئی سیرت سے نکال کے جب نظام تجارت سود پہ ہوگا ادھار پہ ہوگا لینا بھی ادھار دینا بھی ادھار ادھار کیوں چلتا ہے جب لالچ بڑھتا ہے جب حوص بڑھتی ہے جیب میں ایک لاکھ ہے وہ جی چاہتا ہے ایک کروڑ کا کاروبار کروں اور دونوں طرف لالچ ہے وہ دینے کو تیار ہے یہ لینے کو تیار ہے دو چیز جب زخیرہ اندوزی ہوتی ہے جب لوگ چیزیں روک لیتے ہیں جب سٹا ہوتا ہے یہ چار کام جس دیس میں ہوں گے ان کی آبادی اکیس سو ہو یا اکیس کروڑ ہو چینے کی طرح ڈیڑھ عرب ہو ڈیڑھ کروڑ ہو ڈیڑھ لاکھ ہو وہ خوشحال نہیں ہو سکتے وہ خوشحال نہیں ہو سکتے جہاں سود ہوگا جہاں ادھار ہوگا جہاں سٹا ہوگا اور جہاں زخیرہ ہوگا وہاں بھوک آ جائے گا اور پھر اس کے ساتھ اگر جھوٹ بھی مل جائے اور بددیانتے بھی مل جائے اور ہیرہ پھیری بھی ہو اور ملاوٹ اور کھوٹ بھی ہو وعدے سے پھر جانا مکر جانا بھی ہو تو تم کیا ایکانومی پڑھ رہے ہیں جمع تفریق سے نہیں انسان کو انسان بنانے سے ایکانومی بنتی ہے انسان کو انسان بنانے سے خوشحالی آتی ہے ہماری خوشحالی کا تعلق آبادی سے میرے رب کے قسم اس سے بھی کروڑ گناہ آبادی ہو جائے کوئی اللہ کے خزانے کم پڑھ گئے ہیں تھوڑے ہو گئے ہیں پہلے اللہ کو پہچانو تو سئی کہ وہ ہے کون وہ وہ ہے جو آسمانوں پر بھی حکومت کرتا ہے وفی الارد الہ وہ وہ ہے جو زمینوں پر بھی حکومت کرتا ہے رب المشرق والمغرب وہ وہ اللہ ہے جو مشرق پر بھی حکومت کرتا ہے مغرب پر بھی حکومت کرتا ہے فَلَا أُقْسَمْ رَبِّ الْمَشْعَرِقِ وَالْمَغَارِبِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ جو مشرقین کا رب جو مشارق کا رب جو مغربین کا رب جو مغارب کا رب شمال جنوب فوق تحت کا رب اَنمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ مَجْهُ اللَّهِ جدر دیکھو گے اللہ یا اللہ ہے جدر دیکھو گے اللہ یا اللہ ہے ہوا کا ایک ایک جھوکا درخت کا ایک ایک پتہ بارش کا ایک ایک کترہ تجھے بتائے گا کہ اللہ ہے پہاڑوں کی چھوٹیاں تجھے بتائیں گی کہ اللہ ہے بہتے ہوئے دریاتوں میں بتلائیں گے اللہ ہے ابلتے ہوئے چشمیں اور گرتی ہوئی آبشاریں اور نغمہ سناتی ہوئی بلبل اور کوکتے ہوئی کوئل اور جھپٹتا ہوا اقاب اور اڑتا ہوا پرندہ اور دھارتا ہوا شیر تمہیں بتائے گا اللہ ہے کالب تھنوں سے نکلتا ہوا سفید دودھ تمہیں بتائے گا کہ اللہ ہے لکڑی سے پھل کا نکلنا تجھے بتائے گا امن خلق السماوات والارد یہ زمین کس نے بیچھائی یہ آسمان کس نے اٹھایا وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَائِمَا رات بارش کس نے کی ہے فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِكَ ذَاتَ بَحْجَ یہ خوبصورت پھل پھول کس نے اُغائے ہیں اَلَحْمَا كَانَ لَكُم مَنْ تُمْ بِتُو شَجْرَحَ ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو اَلَحُمَّا اللَّهِ ہے کوئی اللہ کی ساتھ اور شریف ہے کوئی اللہ کے سوا نہیں ہے کوئی نہیں ہے لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ زمین آسمان کا اکیلہ بادشاہ ہے قَشَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ آوازیں اُس کے سامنے پست ہیں وَعَنَتِ الْوُجُوهُ گردنِ چہرے اُس کے سامنے چھکے ہوئے ہیں اَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يَسْتُّلُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ زمین آسمان کی ہر چیز تیرے رب کو سجدہ کرتی ہے کُلُّن قَدْ عَلِمَ سَلَعْتَهُ وَتَسْبِعُهُ ہر شیح تیرے رب کی نماز پڑھتی ہے یو ایم ٹی والے نہ پڑھو تیرے رب کا فرمان ہے کہ ہر شیح تیرے رب کی نماز پڑھتی ہے کُلُّن زندہ جاندار بے جان متحرک کھڑے ہوئے پہاڑ پتھر دریا کتھرہ بارک زرہ سہرہ پتھر جنگل چونٹی پروانے پتنگے شہری دہاتی ساری کائنات ایک انسان کو نکال کر اللہ کہتا ہے میری نماز بھی پڑھتی ہے میری تسبیح بھی پڑھتی ہے وَإِمِّن شَئِنْ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ ہر شیح کائنات کی تیرے رب کو یاد کرتی ہے یاد رکھتی ہے اپنے بنانے والے کو بھوری نہیں ہے بولتا ہے تو صرف انسان بولتا ہے اکڑتا ہے تو صرف انسان اکڑتا ہے تقبر میں آتا ہے تو انسان ہی آتا ہے اور پھر شکنجے میں آتا ہے تو انسان ہی آتا ہے شیر کو کون پکڑے گا کہ تو بکریاں کھا گیا ہرن کھا گیا شیطے کو کون پکڑے گا کہ تو نے معصوم ہرنی کو کھا لیا اس کے تو چھوٹے بچے تھے ساپ کو کون پکڑے گا کہ تو نے چوہا کھا لیا اور تو نے مینک کھا لیا انسان پکڑا جائے گا یَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ایک دن آنے والا ہے جب اللہ مجھے آپ سب کو کھڑا کر کے اپنے سامنے بلائے گا بلو لاؤ ارنی مَذَا قَدَّم دکھا آج تو میرے لئے کیا لے کر آیا ہے میرے عزیزو آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں آپ کا بن جانا پورے دیس کا بن جانا ہے آپ کا بگڑ جانا پورے دیس کا بگڑ جانا ہے اور میں کدھر جا کر ٹک کر ماروں ساری دانشوری کس پہ لگ رہی ہے بجلی پیدا ہو جائے سڑکیں ٹھیک ہو جائیں کاروبار چمک جائیں بازار میں تیزی آ جائے زراعت بڑ جائے ہاں ہاں ضرور کرنا ہے ہماری ضروریات زندگی ہیں لیکن ان میں استعمال ہونے والا انسان اگر نہ بنا تو یہ سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا انسان کا بگاڑ پوری دنیا کا بگاڑ ہے اور انسان کا بن جانا پوری دنیا کا بن جانا ہے آپ کا بن جانا خاص طور پر ہم ایک عمر کا حصہ گزار چکے ہیں نہ جانے بولے لے پیا کس گھڑی پتہ نہیں کب بلاوہ آ جائے آپ کے اٹھان ہے ہماری ڈھلوان ہے اگر یہ بنیادیں صحیح پڑ گئیں تو آپ دنیا میں بھی سرخوروں ہیں آخرت میں بھی سرخوروں ہیں یہاں بھی کامیاب ہیں آگے بھی کامیاب ہیں اگر یہیں بنیادیں ڈھیلی پڑ گئیں تو نہ یہ جہان ہے نہ وہ جہان ہے تو چونکہ ہم نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا میرا بنانے والا میرا اللہ ہے واللہ خلق کم اللہ نے بنا کہاں سے پھر پانی پھر یہ شکلیں اتا فرمائیں یہ رنگ یہ روپ یہ لڑکی یہ لڑکا یہ بچہ یہ بچی ایک کا دوسرے سے ایک نوخن بھی نہیں ملتا سر کا بال نہیں ملتا بول نہیں ملتا چال نہیں ملتی ادائیں نہیں ملتی آدات نہیں ملتی اس طرح میرے رب نے ہمیں بنایا اپنے قدرت کاملہ کے ساتھ جس رب نے مجھے بنایا ہے وہی جانتا ہے کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور صحیح اور سچا انسان کون ہے اور ناکام کون ہے اور کامیاب کون ہے اور زندگی گزارنے کا وہ کون سا طریقہ ہے جس پہ چل کر ساری دنیا سکھی رہے اور آخرت بھی بن جائے ہم اپنی ذات کے لحاظ سے اپنے خالق نہیں ہیں اپنی موت کے مالک نہیں ہیں مرنا بھی نہیں آنا نہیں چاہتے تھے آگے مرنا نہیں چاہتے مرنا ہے موت پیشے لگی ہوئی ہے اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ بھاگو کہاں تک بھاگو کہ موت پیشے لگی ہوئی ہے میرے عزیزو ہماری پہلی بنیاد ہے ہماری پہلی بنیاد ہے کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے جس کا نام ہے اللہ لا الہ الا اللہ یہ ہماری پہلی بنیاد ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک مشرق سے لے کر مغرب شمال سے جنوب جاندار بے جان سب پر اللہ کا راج ہے لا ایسے تلوار گھمیں لا یوں تلوار گھمتی لا ساری کائنات چینٹی سے جبریل تک ذرے سے ایٹمی طاقت تک یہ سب لا ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں الا اللہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کا معبود اللہ ہے سب کا بنانے والا اللہ ہے سب کو دینے والا اللہ ہے سب پر قدرت رکھنے والا اللہ ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے جو نہیں چاہتا ہو نہیں سکتا یہ پہلا لا الہ الا اللہ کا سبق ہے ساری دنیا جانتی ہے مرد عورت ملتے ہیں تو نسل پیدا ہوتی ہے اللہ قرآن میں ذہن بناتا ہے کہ تیرا اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے یہ پاکیزہ لڑکی مریم ہے ابھی جوانی میں قدم رکھا ہے اور کوئی غیر محرم کا سایہ بھی نہیں دیکھا ہے اور ایک دم بند کمرے میں ایک خوبصورت جوان آ جاتا ہے اور وہ ڈر کر کہتی ہیں کون ہے تو کون ہے تو کون ہے تو کون سے آ گیا دروازہ بند تالہ لگا ہوا ہے سیوڑی نیچے اتاری جا چکے تو کون ہے کہا اِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّك میں مرد نہیں ہوں فرشتہ ہوں انسانی شکل ہے میری میرے پاس کیوں آئے ہو لِي اَحَوَ لَكِ غُلَامًا سَكِيَا رب آپ کو بیٹا دینے لگا ہے مجھے اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام توبہ 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 مجھے ایسے اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُ وَلَمْ أَكُوْ بَغِيَا میری شادی نہیں ہوئی میں گناہ نہیں کر سکتی بیٹا پیدا ہونے کے دو راستے ہیں ایک حلال ہے ایک حرام ہے حلال میرا ہوا نہیں حرام میں کر نہیں سکتی تو اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام کیسے ہوگا بیٹا شادی ہوئی نہیں گناہ ہو نہیں سکتا تو قَالَ كَذَلِكِ ایسے ہی ہو جائے گا قَالَ رَبُّكِهُ وَالَيَّهَيِّن آپ کے رب نے کہہ دیا ہے کہ مسئلہ ہی نہیں یوں کر دوں گا وَلِنَجَعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَتِرے رب کی نشانی ہوگا وَرَحْمَتَ مِنَّا تِرے رب کی رحمت ہوگا وَكَانَ عَمْرَ مَقْضِيَا اور تیر آرہا فیسطہ کر چکا ہے اب وہ آگے بڑھے وہ پیچھے ہٹیں وہ ہٹتے 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 دیوار کے ساتھ لگ گئے اب پیچھے تو کوئی راستہ نہیں اور پیچھے بھاگنے کی کوئی جگہ کوئی نہیں تو وہ ایسے سہم کے کھڑے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں درو نہیں درو نہیں درو نہیں اور یہاں سے پکڑا کرتے کو یہاں سے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا یہاں سے کرتے کو پکڑ کر دور سے یہاں سے یہاں سے بھونک بارے یہ بھونک کا بچے سے کیا تعلق ہے یہ بھونک پڑی اور ایک دم حضرتِ مریم کے پیٹ میں عیسی علیہ السلام تیار ہو گئے نو مہینے کا بچہ تیار کیسے ہو گیا لا الہ الا اللہ جو اللہ چاہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے اس لیے ہو گیا اسی وقت درد اٹھا جو حاملہ عورت کو اٹھتا ہے فَأَجَاءَهَلْمَخَابِذَا جِذِنْ نَخْلَ دور لگائی دور لگائی اور جا کر ایک درختوں کا جھنڈ تھا اس میں ایک خجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائی اور ساتھ ہی بچہ پیدا ہو گئے اور صحیح علیہ السلام پیدا ہو گئے نہ شادی نہ گناہ دونوں کام نہیں مرد نے ہاتھ نہیں لگایا ایک فرشتے نے دور سے پھونک ماری اس پھونک میں کیا تھا جو نو مہینے کا بچہ پیٹ میں بلاؤ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹروں کو کو یہ کیسے ہو سکتا کہیں کہ نہیں ہو سکتا اللہ کہتا ہوتا ہے میں نے کر کے دکھا ہے جبریل پھر آگئے یہ تنہ تھا خجور کا اوپر سے کٹا ہوا خوشک کہنے لگے یوں پر مارا پانی کا چشمہ نکل آیا تو کہنے لگے اس سے حضرت مریم سے فرمانے لگے کہ کلی وشربی وقر یعینہ چل مزد کھا پی پانی ہے چشمہ ہے نہا دھو صاف ہو بچے کو نیلا اور یہ ہزی علی کے بجید عین نخلا یہ ذرا ہلاو اس کو خجور کو ہلاو ان کا اس میں کیا ہے کہ ہلاو تو صحیح انہیں ایسے سے ہلایا تو اس کے اوپر سے تازہ خجوریں نیچے گرنے لگے ٹپ 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 کہنے لگے یہ کہاں سے آگئی کہ یہ وہیں سے آئی جس نے تجھے بچہ دیا ہے جو بغیر درخت کی شاکھوں کے پھل دے سکتا ہے وہی تمہیں بغیر شادی کے بچہ دے سکتا ہے چل خجور کھا پانی پی بچے کو نیلا خدا اپنے آپ کو صاف کر اور جا تو بازار شہر جا اب لوگ آئیں گے کہیں گے یہ کیا کیا تو ان سے پھر تم نے کیا کہنا ہے فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشْرِ اَحْدَا فَقُولِي اِنِّي نَذَدَّ الْرَحْمَانِ سَوْمَا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنسِيَا تم نے کہنا ہے میرا روزہ ہے یہ اشارہ ہوتا تھا روزہ دیکھو اللہ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم پہ کتنا کرم کیا پہلی امت کا روزہ کیا تھا بولنا بھی نہیں وہ سچ بھی بولتے تھے تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا یہ امت جھوٹ بھی بولے تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کسی دکاندار کا روزہ تو سلامت رہی نہیں سکتا کسی وکیل کا روزہ سلامت رہی نہیں سکتا وکیل دکاندار کیا کہوں میرا سارا معاشرہ یہ جھوٹ میں ڈوب گیا ہے کسی ایک طبقے کو کیا گلہ دوں پمبہ کجا کجا نہم یہاں تو روئے روئے میں زخم ہیں میں پمبہ کہاں رکھوں دوا کہاں لگاؤں کس درد کا شکوا کروں کس درد کو بھولاؤں تو پورا دیس میرا جھوٹ اور نفرت دھوکے بازی کی پٹی میں آگ میں جل رہا ہے بچہ اٹھایا ہوا گود میں اور شہر میں آگئے مجھ مکٹھا ہوگا یا مریم لقا جیت شیئن فریع دیکھنا وہ تانے میں شدت کیسے پیدا کر پہلے نام یا مریم ہرے مریم یہ کیا مو کالا کیا اب دوسرا تانہ بھائی کی طرف یا اختہارون اے حارون کی بہن یعنی تیرا بھائی تو بڑا نیک ہے یہ تو نے کیا کیا تیسرا تانہ ما کانا ابو کمرہ اصو تیرا تو باپ ایسا نہیں تھا چوتھا تانہ وما کانا تم مو کے بغیہ تیری ماں بھی بہت نیک تھی تو تو نے یہ کیا کیا زبان کس طرح چھیل کے رکھ دیتی ہے قرآن کہیں کہیں اس کی نشان نہیں کرتا ہے یہ تانہ دینے کے انداز قرآن نے بتائیں بتائیں کہ ہم بچ سکیں سکھایا غلطی سے نکل گیا تمہارا تو یہ ٹیپوں کا نظام ایسا خطرناک ہے غلطی سے بھی جملہ نکل جائے لو جی دیکھو مولانا نے کیا کہتی سچی بات ہے اتنا زوال ہے اور خود عاشق رسول بنے بیٹھے ہوتے یعنی میں حیران ہوتا ہوں اتنا فراد اتنا تو دجال بھی نہیں کرے جتنا یہ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے مجھے رونا آتا ہے کہ میری قوم کس قدر زوال کا شکار ہو چکی سلمان فارسی رضی اللہ تلانہوں کو ایسی باتوں میں سے بات یاد آگئے قریش کہنے گئے تو ایرانی ہے ہم قریش ہیں اور سلمان وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبو نے فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں حالانکہ ایرانی تھے اور آپ نے فرمایا کہ این اللہ تعالی امرنی ان احب اربعت من اصحاب و انہو اخبرنی انہو يحب و علی من ہم و علی من ہم و علی من ہم آپ کی برکست حدیث بھی یاد آگئے میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میرے محبوب میں آپ کے چار ساتھیوں سے بہت پیار کرتا ہوں آپ بھی ان سے پیار کریں اور علی ان میں سے ہے تین دفعہ یہ دورا ہے کہ اے میرے محبوب میں آپ کو چار ساتھیوں سے بہت پیار کرتا ہوں لہٰذا آپ بھی ان سے پیار کریں اور علی ان میں سے ہے علی ابو ذر سلمان مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سلمان فارسی کو تانہ ٹھکا کت ہوا گیا ایرانی ہے خورشی وہ کہنے گئے نہیں نہیں میں تو ایرانی بھی نہیں ہوں میں تو خلقت من نطفت نتینا نجیسا میں تو ایک ناپاک پانی سے بنا ہوں ثم اعود جیفتن منتینا پھر مرنے کے بعد میرا جسم بدبودار ایک میت بن جائے گا ثم اقوم لرب العالمین پھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا فَإِنْ فَقُلَتْ مَوَازِينِ فَأَنَا كَرِيمِ فَإِنْ خَفَّتْ مَوَازِينِ فَأَنَا لَعِيمِ پھر اس دن اگر میری نیکھیاں بڑھ گئیں تو میں عزتدار ہوں تم جو مرضی کہوں مجھے پرواہ نہیں اور اگر میری نیکھیاں گھٹ گئیں تو میں زلیل و خوار ہوں پھر جو بھی کہتے ہو اس سے زیادہ کا حق دار ہوں جو کر کے سنتے رہے وہ گھلیاں دیتا رہا وہ اپنا زور لا کے تھک بیٹھا وہ سٹاک مو گیا ان کے تھوکر ڈھنگ آ لی فرمانے لے کے بیٹا میرے سامنے ایک گھاٹی آ رہی ہے میرے سامنے گھاٹی آ رہی ہے اگر میں پار کر گیا تو تیری گھالیوں کی پرواہ نہیں اور اگر میں گر گیا تو جو تُو نے کہا ہے میں اس سے بھی زیادہ کا حق دار ہوں تو میں نے یہ دونوں باتیں اپنے پلے باندھ لی لہٰذا میں کبھی جواب نہیں دیا کرتا ہوں بہتان ہیں بہتان با میں جواب نہیں دیتا ہوں اگر میرے نیکیوں کے پلڑے وزنی ہو گئے تو پھر مجھے اس سارے بکواسات کی پرواہ نہیں ہے اور اگر گھٹ گئے اللہ نہ کرے تو پھر جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ کا حق دار ہوں اور اگر میں وہ گھاٹی پار کر گیا تو پھر مجھے لوگوں کی گالیوں کی پرواہ نہیں ہے اور اگر میں گر گیا تو جتنا کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ کا حق دار ہوں سہاگن وہ ہے جسے پیا چاہ لے کامیاب وہ ہے جس سے اللہ کامیاب قرار دے پسندیدہ وہ ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول پسند کر لے لوگ تو میار نہیں ہیں لوگ تو میار نہیں ہیں ایک میٹرک کی کہانی آدھ آگئی انگریزی کی دو کتابیں ہوتی تھی ایک بڑی ایک چھوٹی ایک چھوٹی کتاب میں چھوٹی کہانی ہوتی تھی تو اس کی ساری تصویریں میرے اس سامنے آگئیں کہ باپ بیٹا جا رہے تھے باپ گدے پہ سوار تھا بیٹا ساتھ چل رہا تھا تو کچھ لوگ کھڑے تھے کہنے کے دیکھو کیسا ظالم باپ ہے معصوم بچے کو چلائے ہوگا خود اوپر بیٹھا ہو انہوں نے کہا پتر تو اتے آجا میں ہٹھا لے جانے اس نے بیٹے کو بٹھایا خود چل پڑھو آگے گئے تو کچھ لوگ کھڑے تھے یہ دیکھو یہ کیسا نافرمان بیٹا ہے بیٹا اوپر بیٹھا ہے باپ پیدل چل رہا ہے انہوں نے کہا اببہ ہون کہ آپ پہ دو میں چڑ جانے ہیں تو دونوں چڑ گئے آگے گئے تو کچھ لوگ کھڑے تھے کہنے کے دیکھو کیسے ظالم لوگ ہیں بچارے کمزور سے گذے پر دو چڑے ہوئے ہیں کہا اببہ ہون کہ پتر آپ پہ منا لے دیکھ پیدل ہی ٹرنے ہیں دونوں پیدل چل پڑے آگے گئے تو کچھ لوگ کھڑے تھے کہنے کے دیکھو کیسے پاگل ہیں سواریس ہاتھ میں اور پیدل چل رہے ہیں کہا اببہ ہون کہ پتر جو ہونے دو چاہتے دو میں چین دونوں نے گدہ اپنے کندر پر اٹھا ہوا تھا وہ یہ سارا تصویر کے ساتھ وہ کہانی تھی جو میں نے سکسٹی نائن میں میٹر کیا تھا تو مجھے وہ ساری یاد آگئی ایسے لمحہ و لمحہ آخری تصویر تھی باپ بیٹے نے گدے کو اٹھا ہوا تھا اور جا رہے تھے اس لئے لوگوں گالیاں دیں کان بند رکھو برا بھلا کہیں کان بند رکھو ورنہ تمہیں گدے سر پر اٹھانے پڑیں اور اپنے عیب ڈھونڈتے رہو اور ان کی خوبیاں دیکھتے رہو اپنے عیب ڈھونڈتے رہو اور ان کی خوبیاں ڈھونڈتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عزت دے گا کہ ایک دن یہ گالیاں دینے والے ظلیل و خور ہوں گے اور صبر کرنے والے کامیاب ہوں گے تو قرآن ایک ذہن دیتا ہے لا الہ الا اللہ کہ سب کچھ اللہ کا ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ان واقعات سے اس کو مدلل کرتا ہے اب یا مریم یہ پہلا تیر چلا ہے یعنی تو تو بڑی تو تو زخریہ علیہ السلام کے اس میں تھی بھانجی تھی اور اس کی تحویل میں تھی تیرے ساتھوں نے یہ کیوں کیا یا اختہارون ما کانا ابو کے مراسو و ما کانا تمہوں کے بغیہ ما کا تانہ دیا بھائی کا تانہ دیا باپ کا تانہ دیا اپنی ذات کا تانہ دیا آگے انہوں نے یوں کیا فَأَشَارَتْ اِلَيْهِ اور اس میں آگے كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَحْدِ الصَّرِيَّ اری مریم گناہ کیا تھا تو کوئی اچھے طریقے سے چھپ آتی یہ کیا کہہ رہی بچے سے بات کرو اور تو ہم سے کہتے ہیں میری شادی ہو گئی ہے تو ہم سارے مان جاتے کہتی ہیں بچے سے بات کرو کوئی بچے بھی بولے ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ اس مائک سے زیادہ بھرپور آوازی صلی اللہ علیہ السلام کی گونجی قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ مَاں کی خدمت لے کر آیا لا الہ الا اللہ ہماری پہلی بنیاد بچوں ایک اللہ ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات ہے وہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہارے مسائل حل ہیں وہ ساتھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے پھر اللہ دوسری مَا يَفْتَهِ اللَّهُ لِلنَّاسَ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسَكَ لَهَا اگر میں دروازہ کھول دوں تو کوئی بند کر سکتا ہے وَمَا يُمْسِكُ اور اگر تمہارا اللہ بند کر دے فَلَا مُرْسِلَهُ مِن بَعْدِ تو کوئی کھول نہیں سکتا یہ دوسری طرح اگر میں مصیبت ڈال دوں خیر نہیں آئے گی وَن يُمْسِكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَابْ اور اگر میں بھلائی لے آؤں تو مصیبت نہیں آسکتی یہ ہے لا الہ الا اللہ کہ سب سے کٹ کر اللہ سے جڑو اور صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ صرف اللہ سے مانگو کئی دفعہ سنا چکا ہوں یہ کالیج کے بچوں کو صرف اللہ سے مانگو میرا پڑائی میں کوئی شوق نہیں تھا سکول کالیج میں میں نے بڑے اچھے سکول میں پڑھا کبھی فیل نہیں ہوا سنٹر مارلل سے میٹر کیا گورنمنٹ کالیج میں فیسی اور وہاں سے اللہ نے تبلیغ میں لگا دیا یعنی میرے استاد بجائے اس کے کہ خوش ہوتے میری آٹھ ہمیں میں میں سیکنڈ آیا سکول سنٹر مارلل پور سکول تو میرے ٹیچر تھے یہاں سے پکڑ کہنے گئے اے تو پڑھ داتا ہے یعنی تو سیکٹ کی میں آگیا نکل ماری یہ میرا سکیٹس میرے استادوں کے ہاں یہ تھا میرا طریقہ وارداد کیا تھا تو سے نہیں کرنا اب ہوسٹل لائف تھی ماں باپ سر پہ نہیں پیسے بوجج جب پیسے ہوتے تھے تو ہم یہ فلیٹیز اور کبھی یہ پی سی اور کبھی انڈس مال روڈ پہ ہوتا تھا اور جب پیسے ختم ہوتے تو پھر داتا صاحب جا کے سلامی دیتے ہیں شلو یا داتا صاحب سلامی دے میں جلدی پیسے آجا ہم نے ماں پہ وہ گھل دے تو یہ ہمارے دو چکل لگتے تھے پیسے کوئی نہیں تو داتا صاحب پیسے آگئے تو پی سی اس وقت یہ انٹر کانٹیننٹ ہو جاتا تھا تو امتحان والے میں کہہ رہا تھا مانگو تو اللہ سے مانگو امتحان صبح کیمیسٹری کا ہے نماز شروع کر دے تب پیپر قریب آتے ہیں نماز پانچ وقت اللہ اکبر یہ کاروباری نماز تھی پھر بھی میرا اللہ کیا کرتا تھا صبح پیپر یہ کیمیسٹری کی کتاب پڑی ہوئی ہے یا اللہ میں تب پڑی ہی کچھ نہیں مربانی کر رہا میں کھولن لگا جت ہو پیپر آمڑا میں نے وہ چکاٹ کے دے تھی بسم اللہ یہ واضحات میں کوئی دس پندرہ دفعہ کرتا ہے کھل گیا صفحہ پانچ دس ادھر پڑ لیے پانچ دس ادھر پڑ لیے حافظہ میرا اچھا تھا مجھے رٹے نہیں لگانے پڑتے تھے یہ اللہ کی طرف سے گفت ہوتا ہے یہ کوئی وہ نہیں بادام کھانے سے نہیں آتا یہ اللہ کی طرف سے گفت ہوتا ہے بادام کھو حافظہ تیز ہو جائے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ونہ تو پہلوانوں کا حافظہ سب سے زیادہ ہوتا ہے جو روی وی سے ربادام روز کھا جائے وہ سب سے زیادہ ان کا حافظہ خرب برباد ہوتا ہے پھر دوبارہ یا اللہ کال دا پیپر بکھا دے بسم اللہ ہر پیپر میں میں یہ طریقہ کرتا تھا یا مانگنا تو اللہ سے مانگ مانگنا تو اللہ سے اور ایک ایسا عجیب واقعہ کہ زولو جی کا پریکٹیکل اور میں وہی خلیفے کا خلیفہ جمعہ کا دن میں کہلے ابھی کم بڑھ گئے میں جا کے جمعہ کی نماز پڑھی اور جمعہ کی نماز میں دعا کیا اللہ ہنو میں واپس جاندہ پہ آن تو میں جا کے نا کتاب سرانے رکھ کے سون جاؤں گا تو میں انہوں خواب سارا پیپر بکھا دے میں نے جمعہ پڑھا اگر بھا میں جمعہ دا چیتا ہی نہیں ہوندہ کہ آج جمعہ یا ہی تو آ رکھ جمعہ پڑھا آکے کتاب رکھی سرانے اور سو گیا یہاں سویا تو میں نے دیکھا میں وہ پریکٹیکل روم میں ہوں اور ہمارے سامنے خرگوش رکھے گئے وہ ڈسیکشن کے لیے نا ریبٹ ہوتے تھے خرگوش ہوتے تھے یہ کاکروپدن کدنے کاکروش مارے نام ہو تو میرے سامنے ایک سفید خرگوش آ گیا اس طرف سے کمرہ کھلا دروازہ اور ایک شخص آئے ہاف بازو والی شرٹ سفید شرٹ سفید پتلوں اور انہوں نے پانچ سوال لکھائے کہا کوئی سے چار کرو کوئی سے چار کرو اس چار میں ایک وہ ریبٹ بھی شامل تھا میں اسی وقت اٹھا میری آم کھلی تو مجھے سارے سوال یاد تھے کیا اس نے کہے دو چار دفعہ پڑے جب میں بیٹھا تو ایک دم خرگوش آنے شور میں کہا لے بھئی بسم اللہ دی برکت آ گیا پہلت آ گیا تھوڑے دنوں میں نے دیکھا ادھر سے پروفیسر صاحب آیا اللہ ان کو غریقے رحمت کرے نام بھول گیا شکل یاد ہے وہی ہف شرٹ سفید سفید پتلوں میں کہا بھئی دو کم تو ہو گئے انہوں نے بہت کھو گئے انہوں نے پیپر کی ہوتا ہے انہوں نے جو کوئسن لکھانے شروع کیے تو ایک میرے خواب سے باہر تھا باقی چار میرے خواب کے اندر تھے تو ایک یاد ہے کہ اس ریبٹ کو کھولو اور اس کا ڈائیجیسٹیف سسٹم وہ اوپن کر کے ہمیں دکھایا جائے یہ مجھے یاد ہے کیونکہ خرغوش آگے پڑھا ہوا تھا باقی کیا تھے وہ یاد نہیں سب سے پہلے اللہ کے فضل سے میں پیپر حل کر کے باہر نکلا تو مانگو اتوس ہی نئے کام شروع کر دی توڑا اشکال تھا کمپیٹیشن ہی بہت ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهُ وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهُ مانگو تو اللہ سے مانگو چھولی پھیلاؤ تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ ہاتھ پھیلاؤ تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ پکارو تو اللہ کو پکارو اور ایک خوبصورت مثال دیتا ہوں قرآن سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندوں تمہیں ایک مثال دوں تمہیں ایک مثال دوں ذر غور سے سننا اللہ کہتا ہے ذر غور سے سننا کہا مجھے چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو ان سے کہو ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دے ایک مکھی کسی اللہ کے سوا کتنی مخلوق ہے جبریل سے لے کر نیچے انبیاء تک بلکہ جبریل نیچے ہے انبیاء اوپر ہے رسول اس سے بھی اوپر ہے لیکن میرا اللہ کہتا ہے کہ آپ ان سب سے کہو ایک مکھی بنا دیں کوئی مکھی بنا کے دے دے تو پھر بشاک اس سے بھی مانگ لینا مجھ سے بھی مانگ لینا نہیں نہ مکھی بنا سکتے ہیں نہ مکھی کا چھینہ تم اس سے واپس لے سکتے ہو اور مکھی آئی یہاں بیٹھی سرنج ڈالی پانی باہر نکالا اب میرا اللہ کہتا ہے یہ پانی واپس لا کے دکھا دے یہ پانی واپس کسی سے کہو یہ پانی واپس لا کے دکھا دے لا الہ الا اللہ یہ میں لا الہ الا اللہ کو واضح کر رہا ہوں کہ ہماری ایک بیس ہے بنیاد ہے ہم کسی پتھر کے آگے جا کے نہیں جھک جاتے کسی درخت کے آگے جا کے نہیں جھک جاتے ہم انسانوں کو سجدہ نہیں کرتے ہم قبروں کو سجدہ نہیں کرتے ہم ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں یہ ماتھا صرف اللہ کے سامنے چھکتا ہے یہ ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلتے ہیں اس ساری کائنات کا ایک مالک ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات کے خزانوں کی چابیاں ہیں ہاں لینے کا راستہ کیا ہے لینے کا راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ لینے کا راستہ ہے کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ بس محمد ہی بن جا محمد ہی بن جا لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ ویزا ہے ویزا لگوا لو پاسپورٹ اللہ نے پہلی دے دیا ہے پاسپورٹ کی محنت نہیں کرنی پڑ رہی صرف ہمیں ویزا لینا ہے مرنے سے پہلے محمد ہی ویزا لینا ہے اور میں کہا کرتا ہوں اسی کالج کے بیانوں کے محول میں بھی عام محول میں بھی ہمارے پورے ملک میں نقل لگا کے لوگ پاس ہو جاتے ہیں نکل مارتے ہیں پاس ہو جاتے ہیں ہم تو لے جاتے تھے ایسے چھوٹ چھوٹے بنا کے پھر نزلہ لگا کے رومال کے اندر ایسے بند کر کے ایک ہمارا میرا دوست میرا کلاس ایلو بھی روم میڈ بھی مر گیا بچہرہ جوانی بھی مر گیا وہ اتنا بھولا بھولا تھا وہ دہتی تھا بڑے ذمہ دار کا بیٹا وہ پوری کتاب اٹھا کر نے جیب میں ڈال کے لیے اور اس کی بدنصیبی سب سے سخت جو تھے ٹیچر آسم نزیر صاحب وہ اس کے نگران لگے اس نے بڑا چولہ پہن لیا اب اس نے یوں جیب میں ڈالا ہوا اب ہاں تو کر کے لکھ رہے تھے اب وہ جب یوں نکالتا نا تو میں ادھر سے دیکھ رہا تھا تو وہ کتاب اس کے نا یہاں پھنس جاتی اس کو یوں یوں کرتا رہتا کرتا رہتا کرتا رہتا یہاں تک نزیر صاحب پھر واپس آنا شروع ہوتے پھر وہ جیب میں ڈال کے بھرنوں کر کے بیٹھ جاتا پھر جب وہ جاتے پھر وہ یوں نکالتا رہتا نکالتا رہتا وہ یہاں آکے اٹک جاتی چولہ بڑا پہنے تھا کہ کتاب لک جاؤ بلکل ہی لک گئی باہر ہی نہیں نکلی تو میں کہتا ہوں ارے بھائیو نکل لگا کے پاس ہوتے وہ حکومت پاس کر دیتی ہے میں کہتا ہوں اپنے نبی کی نکل لگا اللہ پاس کر دیکھ اللہ کی قسم اللہ نے ایک روپ پسند کیا وہ ہے محمد الرسول صرف کائنات میں ایک حبیب بنایا صرف ایک جیسے وہ وحدہ لا شریک ہے ایسے اس کا حبیب بھی ایک وحدہ لا شریک ہے اللہ کے ہاں اس کی توفیل آگے لوگوں کو اس کی محبت ملے گی وہ الگ ہے وہ پھر وہاں کے صدقے میں ہے اس دروازے سے ملی ہے ورنہ اللہ نے کائنات جب سے بنائی ہے ایک حبیب بنایا ایک ایک صرف ایک محمد احمد ماحی حاشر حاقب فاتح خاتم ابل قاسم تاہا یاسین یہ رب نے نام دی اپنے محبوب جیسے ماں بچے سے پیار کرتی ہے تو کبھی کہتی ہے صرف نام نہیں لیتی کہ میرا تارک جمیل میرا لڈو میرا پیڑا میرا مکھن پتہ نہیں کی کوئی بڑا شب دیوش کریا وہ خاص ہو تھے دہاتی جو ہوتی ہیں وہ تو بڑے عجیب عجیب ہوتی ہیں تو ایک ہماری ماں سی وسائی ہوتی تھی مشہانے وہ اپنے بچوں سے لڈ کر دی وے میں تیرے ٹوٹے کران میں تیری کنی چاڑا میں تیریاں بوٹیاں بناوا یہ دہاتی ماں کے لڈ تھے تو لڈ میں محبت میں آدمی کئی نام دیتا ہے اپنے محبوب کو تو میری بات کو گھروں میں جا کے ایکزیمن کرو کہ ماں صرف نام سے نہیں بولا دی پتہ نہیں کیا کیا کہتے پتہ نہیں کیا کیا کہتے یہی کچھ میرے رب نے اپنے حبیب کے ساتھ کیا ہے محبت کا اتنا زیادہ پیچھے پرشر ہے کہ صرف محمد سے ادا نہیں ہو رہا تو محمد احمد ماحی حاشر حاقب فاتح خاتم عبالقاسم طاہا یاسین مزمد مدفر شاہد مبشر نذیر داعی الاللہ سراج منیر رعو فرحین حریص عزیز یہ سب قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں رحمت للعالمين کافت لناس بشیر و نذیر مزم مدفر ایوہ النبی ایوہ الرسول کیا میرے رب نے اپنے محبوب کو نام دیئے ہیں دیئے ہیں دیئے ہیں اور ہر لفظ میں نیا مطلب پیدا کیا ہے ہر لفظ میں محبت کی شان چلکتی ہے کہ میرے رب کو اپنے اس محبوب سے پیار ہے اپنے نام میں نکتہ نہیں لگایا حبیب کے نام میں نکتہ نہیں محمد میں نکتہ نہیں اللہ میں نکتہ نہیں احمد میں نکتہ نہیں بغیر نکتے کا اللہ بغیر نکتے کا محمد بغیر نکتے کا احمد پھر اللہ چار حرف محمد چار حرف احمد چار حرف ٹوٹل مل کے بارہ جب کلمہیں توحید و رسالت بنائے تو لا الہ الا اللہ بارہ حرف محمد الرسول اللہ بارہ حرف ہیں سبحان اللہ کیا ابتول کے کلمہ بنائے ہیں میرے عزیزو دنیا کو جنت بنانا ہو یا آخرت کی جنت کو لینا ہو اللہ کی قسم اللہ کی قسم ہمارے ایک بزرگ کہا سکتے تھے کروڑ دفع قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے اللہ کی قسم کروڑ دفع قسم ایک ہی راستہ ہے محمدی بن جاؤ پیسے سے زندگی خوشحال نہیں ہوگی پیسے سے چیزیں آئیں گی خوش ہی نہیں آئے گی پیسے سے گھر آئیں گے خوش ہی نہیں آئے گی پیسے سے گاڑی آ جائیں گی عزت نہیں ملے گی صرف ایک راستہ ہے اللہ تک اللہ کو پا لینے کا اللہ کو ساتھ لینے کا وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاک پاکیزہ مبارک زندگی جو کھلی کتاب کی طرح موجود ہے محفوظ ہے آپ کی پیوڑی نصب کے ساتھ موجود ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناخ بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جعہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد ساری انسانی تاریخ میں کسی کے پیوڑی آدم علیہ السلام تک نہیں آتی واحد ہستی ہیں جن کا نصب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے جن کو اللہ نے حسباً نصباً سب سے آلی سب سے خوبصورت سب سے عظیم سب سے برتر سب سے افضل سب سے انور سب سے عالی ترین بنا کر ان کے پیچھے جو آئے گا پھر وہ چوڑا چمار بھی ہے تو اللہ کا محبوب ہے ان کے راستے سے جو ہٹے گا وہ سید قریشی بھی ہے ابو لہب ابو جہل کی طرح تو مردود ہے بلال بلال غلام حبشی سیدنا بلال حضرت عمر کہا کرتے تھے ازان کی دولت بلال کو دی گئی اللہ اکبر اللہ اکبر صحابہ جہاد میں نکلے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بلال بھی نکلے کسی کو خام میں نہیں آئے صرف بلال کو خام میں آئے بلال ہمارا شہری چھوڑ دیا تو نے ہمیں ملنے ہی چھوڑ دیا تو نے چھے ماہ ہو گئے تھے نکلے ہوئے آنکھ کھلیں تو انہیں یہ بھولی گیا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے خواب کیسر طاقتور تاثر بنا لمبیک یا رسول اللہ میں حاضر یا رسول اللہ اور اونٹنی کو راتوں رات اکیس دن کا سفر ایک ہفتے میں کیا دن رات سوائے نماز پڑھنے کے پشاپ کے کہیں نہیں اترے دن رات اور مدینہ میں داخل ہوتی یا رسول اللہ میں آ گیا میں آ گیا پھر پتہ چلا کہ آپ تو چلے گئے ہیں مدینہ میں گھس کے یاد آیا تو اسی بے قراری میں آ کر کبر پہ گرے اس وقت دروازہ کھلا تھا اور رو کر کہنے گے یا رسول اللہ میں تو حاضر ہو گیا ہوں اب آپ کہاں ہیں میں تو حاضر ہو گیا ہوں اب آپ کہاں ہیں اب پتہ نہیں کون سی نماز کا وقت سر پہ داخل ہوا تو سارے مدینہ والوں کو خواہش ہوئی کہ آج بلال ازان دے اور اللہ کے نبی کے انتقال پر جب ازان دی اور اشہدو انہ محمد رسول اللہ پہ پہ پہنچے تو روتے روتے آواز بند ہو گئے زور کی پہلی نماز آئی تو پھر اس کے بعد ازان پوری کر کے نیچے اتر کر کہا آج کے بعد میں ازان نہیں دوں گا قسم اٹھا لی تو لوگوں کو خواہش ہوئی کہ کاش آج بلال ازان دے پہلے ہوں تو قسم اٹھا لی یا اپنی قسم نہیں توڑیں گے تو ان کو ایک ترخیف سوچ سب چلے گئے حسنین حضرت حسن اور حسین میرے نبی کی تہنیا میرے نبی کے دو پھول میرے نبی کے جگر کے ٹکڑ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک میرے نبی کی آنکھوں کے تارے راج دولارے جنت کے نوجوانوں کے سردار ابو رہرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو حسین کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا یہاں وہ دونوں ہاتھ پکڑ کے یوں جھولہ دے رہے تھے ہو میں تو اوپر آو پہاڑی پہ آو پہاڑی پہ یہ پہاڑی ہے چھوٹا سا بچہ ہے وہ چڑتے چڑتے یہاں آگئے پھر یہاں آگئے پھر یہاں آگئے جب یہاں آئے تو آپ یوں پیچھے ہوگے اور پیچھے ہوگے وہ یہاں چڑھ آئی یہاں آپ نے دونوں ہاتھ کس کے فکس کیے اور ان کے ہونٹوں کا بوسہ لے کر کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار فر اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار فر اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ دونوں طرف کس کے بعد رکھیں اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر اور اگری بات اور یاد یاد اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی تو پیار کر اور جو ان سے بغض رکھیں ان سے بغض رکھیں سجدہ لمبا ہو گیا صحابہ پریشان ہو گیا بھئی کیا ہوا لیکن نبی شفوت ہو گیا سجدہ لمبا پہلی صاحب والوں نے ذرا یوں کر کے دیکھا تو کیا دیکھا دونوں بھائی کمر پہ چڑے ہوئے ایک کا واقعہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا روایت چند دن پہلے میری نظروں سے گزری ہے میرے دل باغ باغ ہو گیا میں بھی پہلے ایک ہی کا سنایا کرتا تھا دونوں بھائی اوپر بیٹھے ہوئے اور میرے نبی نے سجدہ لمبا کیا ہوئے وہ جو نیچے قریب والے تھے انہوں نے یوں کر کے پکڑنا چاہتا تو آپ نے ہاتھ سے عشاء رکھی جب تک دونوں نہیں اترے آپ پڑے رہے سجدے میں جب وہ اتر کے ساتھ بیٹھ گئے تو آپ اٹھے نماز مکمل کر کے سلام پھر دونوں بچوں کو اٹھا کر اپنی جھولی میں لے کر کہا دعوہما بے ابیہما و ام میرے ماں باپ ان پہ قربان انہیں کچھ نہ کہا کرو میرے ماں باپ ان پہ قربان انہیں کچھ نہ کہا کرو یہ کیوں کہا کہ آپ دیکھ رہے تھے ایک کو زہر دے دیں گے ایک کا سر کٹ دیں گے دیکھ رہے تھے اس لیے زیادہ تڑپتے تھے بچوں کے لیے عرب کا دستور ہی نہیں تھا بچوں کو اٹھانا بچوں کو اٹھانا یہ عرب کا دستور نہیں تھا عیب تھا سب کے سامنے بچے سے پیار کرنا عیب تھا خاصہ پہ سردار عام لوگ اٹھاتے تھے یہاں ہم بھی اٹھاتے ہیں یہاں میں قربان جاؤں میرے نبی نے اس بدھ کو بھی ایسے توڑا کہ آپ گھر سے باہر نکلے تو حسن کو اس کندے پہ بٹھایا تھا حسین کو اس کندے پہ بٹھایا تھا یہاں بٹھانا تو عجیب سا لگتا ہے یہاں ان تو دیکھنے والے حیران پرشان ایک بددو کہنے میں نے کہا لہوی اے ناما چکر ویک ہے کہنے کے لگے رسول اللہ آپ ان سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں آپ نے کہا ہاں ہاں میں بھی کرتا ہوں اور میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے آہا سبحان اللہ حضرت زینب کی بیٹی امامہ کو یہیں کندے پہ بٹھایا ہو اور نماز پڑھا رہے تھے یہاں بٹھایا ہوا تھا کندے پہ اور نماز پڑھا رہے تھے جب رکو میں گئے سب سے بڑی بیٹی آپ کی زینب ان کی بیٹی اپنی نماز سی ان کو نیشے اتارا رکو سجدہ سجدہ سے اٹھنے لگے تو پھر بچی کو اٹھا کے کندے پہ بٹھا لی اور پھر نماز شروع کر دے سبحان اللہ کیا زندگی سکھا کر گئے ہم نے تو صرف نماز روزے کو اسلام سمجھا ہے میرے نبی پوری ایک زندگی لے کر آئے ہیں ایک خوبصورت ترین زندگی لے کر آئے ہیں اولاد کے ساتھ کیسے چلنا ہے ماں باپ کے ساتھ کیسے چلنا ہے استاد کے ساتھ کیسے چلنا ہے آپس میں زندگی کیسے گزارنے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں میں آپ کو اللہ کے نبی کی زندگی نکال کے دکھا رہا ہوں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اللہ سے ملا دے گی اللہ سے جوڑ دے گی اور اس زندگی صرف نماز نہیں ہے بچوں سے کھیلنا بھی میرے نبی کی زندگی کا حصہ ہے جو لوگ عبادت میں زیادہ چلے جاتے ہیں وہ خوشک مزاج ہو جاتے ہیں ان کو غصہ جلدی آتا ہے وہ بچوں کے ساتھ میں یوں ملتے ہیں بیجی میں پتہ نہیں ہے کت ہوا گیا موہ پہ بارہ بجائے ہوتے ہیں ہر وقت اس کو وہ بزرگی سمجھتے ہیں اس کو وہ بزرگی سمجھتے ہیں کہ پس سنجید دور ایسے چلنا بچ پتہ نہیں کڑا کتب آگیا میرے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں عائشہ دور لگاؤ گی میرے ساتھ عائشہ میرے ساتھ دور لگاؤ گی سبحان اللہ یہ عائشہ کا مطالبہ نہیں ہے میرے ساتھ دور لگائیں میرے نبی کا مطالبہ عائشہ دور لگاؤ گی کہہ یہ لگاؤ گی جہاد کا سفر تھا صحابہ کو آگے بھیج دیا جب وہ بالکل چھپ گئے غائب ہو گئے تو ہم نے کہا اوہ دور لگائیں اب دونوں میرے بھی دور لگا رہے ہیں حضرت عائشہ آگے نکل گئے ہمارے نبی پیچھے رہ گئے کچھ حرصہ گزرا حضرت عائشہ ذرا موٹی ہو گئی آپ نے کہا عائشہ دور لگاؤ گی کہ جو لگاؤ گی تو آپ نے سب صحابہ کو آگے روانہ کر دیا جب وہ نظروں سے اجل ہو گئے وہ ہم نے کہا اوہ دور لگایا تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے تو کہا عائشہ آج تو اور میں برابر ہو گئے یہ میں آپ کو نبی کی صیرت بتا رہا ہوں ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے اسلام میں کوئی رنگینی نہیں ہے بس صرف خوشک مسلے کا نام اسلام ہے یہ میرے نبی کا اسلام نہیں ہے یہ جاہل انسانوں کا اسلام ہے میرا نبی رحمتل العالمین ہیں میرا نبی کافتل لنا سے بشیر و نذیرہ ہیں میرا نبی انسانوں کے جانوروں کے کائنات کے پتھر کے پہاڑ ابھی آپ چھوٹے تھے جب چچا کے ساتھ سفر کیا ہے دس سال کے عمر میں درست کے پاس سے گزرتے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ پتھر کے پاس سے گزرتے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ تو میرے نبی کی نبوت صرف غریبوں کے لئے نہیں ہے صرف مالدانوں کے لئے نہیں صرف انسانوں کے لئے نہیں پوری کائنات کے انسانوں کے لئے تو میرے نبی یہ خوبصورت پیکج پیکج اعلیٰ ترین زندگی کا طریقہ جو یو ایم ٹی نہیں سکھتا جو پنجاب یونیوسٹ نہیں سکھتا جو سنڈر مارل سکول نہیں سکھاتا جو ایجسن کولی نہیں سکھاتا نہ ماں باپ سکھاتے ہیں ماں باپ کے آدمے میں کتنے اے آئے کتنے اے آئے اے جو گوڑے ہیں چھو بے آگے ساڑھے بچے ہیں کتنے بی آئے کتنے اے آئے کتنے سی آئے ارے بچوں کو انسان پہلے بناو اے بی آتے رہیں گے جتنے بڑے لوگ ہیں اکثر ہی ان پڑھ ہیں اور تسیو ڈگری آ لے انہوں دکل نوکری کر دیں ایک صاحب مجھے ملنے آئے کہا جی میرے پاس دس پی ایش ڈی اور ہزاروں ایمپلائز تھے اس میں دس کے پندرہ پی ایش ڈی ہیں اور اللہ کی قسم اس نے شلوار اور الٹی پہنی ہوئی تھی اللہ کی قسم ممبر رسول پہ بتا الٹی ستھن پاتھ ہے آئے 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 انہوں پتہ ہی کوئی نے بھی سلوار کے میں پاپنی ہیں تو تاڑے جاؤں تے بوجھ ججوزے آئے آئے جو تے دے کاغل لے کر ٹورے وزے انہوں نے ڈگری آئے جاب مل جائے جاب مل جائے جاب مل جائے جاب مل جائے جاب نو لانت مارو انسان بنو انسان بنو انسان بنو تو جاب تمہارے پیشے پھیرے گی رزق ہمارے پیشے پھیرے گا اور انسانیت در مصطفیٰ پہ ملتی ہے اور کہیں سے نہیں ملتی انسانیت در مصطفیٰ محمد الرسول اللہ کلمہ کا دوسرا حصہ یہ دولت تمہیں کالجوں والے نہیں دے سکتے یہ تو ویسے ہی ہمارا سارا چونکہ ہم زوال والی قوم ہیں ہم زوال کا شکار ہو چکے ہیں تو ہمارے تعلیمی ادارے کاروباری اداریں ہیں اور میں تمہیں کیا گلہ دوں یہ ممبر آگ بن چکا ہے جہاں پر بیٹھنے والا اپنے آپ کو کہتا ہے ہم وارے سے انبیاء ہیں وہ فرقہ واریت کی آگ وہ بھڑکا چکا ہے اتنی خوفناک آگ جلا چکا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے ایک دوسرے کے پیشے نمازیں نہیں پڑتے جنازہ نہیں پڑتے تو میرے بچے و میرے عزیزو میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے اللہ سے جڑنے کا اور اللہ کو لینے کا راستہ جس کا ایک پہلو میں نے بتایا تھا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کتنا پیار کرتے تھے پھر ان کے لئے کبھی گھوڑا بن جاتے زمین پہ ہاتھ ٹیک دیئے اور گھٹنے ٹیک دیا اور دونوں بچوں کو بٹھا لیتے کمر پر اور پورے کمر میں ایسے چکر لگا کر لگا کر پھر کہتے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے زینب کو بٹھاتے پھر ان کے اکیلی کو چکر لگواتے اتنے بڑے رسول ہو کر بچوں کے لئے ٹائم ہے اور ان کے لئے کھیل رہے ہیں آج کے ماں باپ ہوتے ہیں بچہ بات کر رہا ہے وہ موبائل نہیں بکھی جاندی موبائل ہی بکھی جاندی وہاں دی اما ہاں میں سن رہی ہوں بولو بکواس کر میں سن رہی ہوں اس موبائل نے ماں باپ کو اولاد سے کار دیا ہے یعنی ایک ہاتھ میں پوری دنیا آ گئی ہے اس کو موبائل سمجھو امریکہ سے لے کر جنوبی افریقہ تاک یہ اس ہاتھ میں ہے چھوٹے سے گاؤں میں بھی تم ٹن کرتے ہو تو امریکہ سے واد کر لیتے ہو دنیا کو ایسے ایک مٹھی میں بند کر دیا ہے لیکن رشتوں کو اتنا دور کر دیا ہے کہ نہ ماں ماں ہے نہ باپ باپ ہے نہ بھائی بھائی ہے نہ بہن بہن ہے نہ بیوی بیوی ہے نہ خامد خامد ہے کہ رشتے ٹوٹ گئے محبتوں کو آگے لگ گئی میرے نبی کا توجہ فرمائے توجہ فرمائے کتنا یہ لفظ آپ لوگ سنتے ہیں وجہ چہرے کو کہتے ہیں اور توجہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں بوتھا شریف میری طرف کرو موبائل کی طرف نہیں ہائے 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 میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی عزتوں پر آپ کے اخلاق پر میرے نبی کو ادھر سے آواز پڑھتے یا رسول اللہ آپ یوں نہیں کرتے تھے نہیں نہیں کبھی نہیں ادھر سے آواز پڑھتے یا رسول اللہ میں تو اس سے آگے نہیں کر سکتا نہیں بڑھ صاحب کہیں کہ مولانا صاحب میں وہ کہاں ٹھیک اللہ جلدی دس میں فارق نہیں ہے اب ادھر سے آواز آتی یا رسول اللہ تو آپ یوں ہوتے تھے جی اللہ اکبر اس سے زیادہ کوئی عزت دے سکتا ہے کبھی ایسے نہیں کیا کبھی ایسے نہیں کیا پوری ادھر سے کسی نے بلا یا رسول اللہ تو آپ پورا ایسے متوجہ ہوتے ہیں جی ارشاد فرمائیے اتنی عزت دیتے تھے یہ میرے نبی کی زندگی ہے جو میں بتا رہا ہوں اور جب کوئی بات کرتا تو پھر آپ پوری طرح متوجہ ہوتے سامنے ہے تو یوں دائیں ہے تو یوں بائیں ہے تو یوں دائیں تو یوں جب تک وہ بولتا رہتا تھا آپ سنتے رہتے تھے آگے تو یوں کروکے دی پوری توجہ دیتے تھے یہ بندی کی دل حوصلہ بڑھاتی عزت کو بڑھاتی ماں ہو بچہ بات کرے اور وہ موبائل دیکھ رہی ہو یا ٹی وی دیکھ رہی ہو تو اس بچے سے محبت کے امید نہ رکھے اس نے زہر بھر دیا ہے ماں نے جان چھڑا لی اپنی کہ بچوں کو سکول ڈال دیا سکول والوں کی چاندی بجلو پوٹڑ گئے سی دو پیسے سان دے دو باکہ جو مرضی کروارا ساڑکو سات سال تک میرا نبی کہتا ہے بچے کو نماز بھی نہ کہو سات سال تک نماز مت کہو سات سال کے بعد نماز کہو تو سات سال کی کرو اس کو پیار دو اس کو اپنی گود دو ماں باب اپنی گود دیں ٹائم دیں پر مصیبت یہ ہے کاروبار ادھار ہے دینا بھی ادھار ہے لینا بھی ادھار ہے لہٰذا وہ گھر میں آکے بھی بچارہ گھر میں نہیں ہوتا ایک اسے ٹیلی فون نے کاروبار کو گھر میں ڈال دیا چلو پہلے لوگ گھر آتے تھے کاروبار بند بچے بیوی کیا ہسا گھٹا روٹی پانی ہون تا ٹیلی تیج بھی کاروبار کرتے بیٹھے ہون دن سوڈا چکلے کے نہیں چکلے پیمنٹ آیا اپنی جھولی لاتے جا باہر ایسے اللو ہیں ٹائلیٹ میں کاروبار کرتے لانت ہے اس میرا سیاں دا بال جمع انہ چوم چوم کے مار چھڑے پاکستانیانو موبائل لبیا انہ چوم چوم ہم اپنی حیاتی برباد کر چھڑے اور تھوڑا سا مشہور ہو جاؤ تو پھر مسئیبت پڑ جاؤ مجھے پتہ آپ بہت مصروف ہیں آپ میرے لئے دس منٹ فارغ نہیں کر سکتے ایسے کچھ سیکڑوں اگر میسج روزانہ آئیں اے کتھو لیاوے دا منٹ ہر واسطے پھر آخر میں میسج آئے گا ہاں آپ وزیروں کی تو سنتے ہیں غریبوں کی نہیں سنتے ہیں رات فون کھلے رہ گیا کوئی دو بجے گھنٹی بج میں نے کہا یقین ان کوئی امرجنسی میں جلدی سے اٹھا میں نے کان کو لگایا جی مولانا صاحب ٹائلہ ٹیک دعا پڑ سکنے کے نہیں پڑ سکنے اور گھڑی تاوے ایک کی وجہ ہویا ہے اور تیری پوٹی کےڑی فس ہی کھلوتی آئی جڑا تھا دعا پڑ سکنے نہیں پڑ سکنے دیندر چڑھندے میں آمندہ دو بجے کھلا رہ گیا یاد نہیں رہتے یہ مسئلہ یہ میری قوم کا حال ہے اس موبائل کے بعد میرے عزیزو میرے اللہ کی قسم دنیا میں سب سے حسین زندگی میرے نبی لائے ہیں اللہ کی قسم اس کے لئے نہ مالدار ہونا ضروری ہے نہ قریش سید ہونا ضروری نہ پڑا لکھونا ضروری ہے محمدی بن کے دکھا دو زندگی کے مزے لوٹ لو زندگی کے مزے لوٹ لو کہ میرے نبی نے ہر رشتے میں ایسی روشنی ڈالی ہے ساری دنیا کی کتابیں چھان مارو کوئی نہیں بتائے گا ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے بڑوں کے ساتھ کیسے چھوٹوں کے ساتھ کیسے دشمن کے ساتھ کیسے چھوٹی سی بات ہوتی ہے شوشل میڈیا گالیاں دے 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 میں کہاں ٹکر ماروں جا کے کہ کہاں سے الفاظ لاؤں کیسے دستگ دوں کانوں کے دروازوں پر اللہ کے سوا کون ہے جو آواز پہنچائے ہائے ہائے آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑکا علی ایون کیا ایسے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو علی خوش ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو وہ رونے لگے دی میں خوش ہوں یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ یہ واحد انسان ہیں جن کو بشارت ملی ہے نبی کے گھر کے سامنے گھر فلوار ماری قاتل ابن ملجم نے اتر گئی سر میں لوگ اٹھے ہو گئے پکڑ لیا بجائے ندامت کے وہ زور زور سے کہہ رہا ہے پورا مہینہ زہر میں اس کو بجھایا ہے پورا مہینہ لگا لو جو زور لگانا ہے یہ نہیں اب بچتا یہ وہ الفاظ بول رہا ہے جو مجھ سے غلطی ہوگی جو مجھے معاف کر دیا جائے ایک اور عنوان ہے آگے وہ یوں کہہ رہا ہے حضرت زینب پھاک کیا ہی تو رونے لگی کہ وا امیر المومنین ہائی امیر المومنین وہ کہنے گئی جتنا رونا رو لے تیرا پہ وہ نہیں بچتا اتنا سننے کے بعد واہ 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 کیا تربیت کی میرے نبی نے کیا انسان بنا کر گئے کہ فرشتے بھی قدموں میں بیٹھ کے ان کے بوسے لیں فرمایا اس کو گرم کھانا کھلاو ٹھنڈا پانی پھیلاو اس کو آرام کے لیے نرم بستر دو اس کا مکمل خیال رکھو میں زندہ رہا تو میں خود اس کے بارے میں فیصلہ کر لوں گا اگر میں مر گیا شہید ہو گیا تو پھر میری پہلی خواہش ہوگی اسے معاف کر دینا ہائے اور اگر معاف نہ کرنا ہو تو ایک ہی وار میں قتل کرنا تکلیف نہ پہنچانا کبھی پڑھو تو سئی پڑھو تو سئی صحابہ کی زندگی اپنے نبی کی زندگی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے بچوں تو اللہ یہ دیکھو ہاتھ جوڑتا انجولی پھیلاتا میری نسل بیٹھو محمدی بن کے دکھاتا محمدی بن کے دکھاتا ہر شعبہ زندہ ہو جائے گا ہر شعبہ زندہ ہو جائے گا ہائے کاش میری ماں ہوتی کاش میری ماں ہوتی یہ کون تمنا کر رہا ہے جو قعبہ قوسین او ادنہ کے مقام تک پہنچیں کاش میری ماں ہوتی پھر میں عشق کی نماز کے مسلح پہ ہوتا اور میں سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کی آواز آتی محمد تو میں ماں کے لئے نماز توڑ دیتا میں کہتا اممہ جی میں حاضر ہوں لبیک یا اممہ اممہ جی میں حاضر ہوں یہ رشتوں کی قدر کون سکھاتا ہے میرے نبی کے سوا کوئی نہیں سکھا سکتا بین بائیوں کے حقوق کون بتاتا ہے میرے نبی کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو میرا قرآن کی شکل میں میرے نبی چھوڑ کر گئے اور حادیث مبارکہ دس لاکھ ہیں جو میرے نبی ایک خوبصورت عظیم و شان جس کا نچور نکالوں تو ایک حصہ عبادت ہے اور ایک حصہ اخلاق ہیں عبادت میں نماز ہے آپ بہت بڑا مجمع بیٹھے ہو ادھر مستور آدمی ہیں آپ بھی ماشاءاللہ بہت بڑا ہماری نسل کا بہت بڑا طبقہ بیٹھے ہو میرے نبی کی عبادات کا خلاصہ نماز ہے جو چاروں طرف سے ازانوں کی آواز آ رہی ہے اصلا نماز نہیں چھوڑنی نماز نہیں چھوڑنی چودہ سو انتالیس چودہ سو انتالیس ہجری چل رہی ہے اس میں اگر نماز چھوڑنے کا کوئی کوئی گنجائش چھوڑنی کی نظر آتی ہے تو کربلا کا میدان ہے لیکن میرے نبی کے نواسنے کربلا کے میدان میں نماز پڑھ کے دکھائی اور یہ بتایا یو ایمٹی اور پوری امت کو کہ نماز نہیں چھوڑ سکتی چاہے سر کٹ جائے صرف ایک واقعہ ہے جس میں نماز کی گنجائش نظر آتی بھی چھوڑ دیو موت سر پر کھڑی ہے تلواروں اور تیروں کا میمہ رس رہا ہے تو اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جنت تو پہلی واجب ہو چکی ہے جنت کی سرداری پہلے مل چکی ہے بلکہ جنگ سے پہلے آنکھ لگی اٹھے تو ہنسے مسکر آئے بہن زینب نے پوچھا یہ کونسا مسکر آنے کٹائی میں کہنے لگے اللہ کے نبی خواب میں آئے کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں میں آ چکا ہوں تم سب کو لینے آ چکا ہوں نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے زہر کو بلا کر فرمایا شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے دے یعنی ہمیں نماز پڑھنے دے انہیں اس سے بات کیوں نے کہا ہم نہیں رکیں گے انہوں نے کہا یہ وہ نہیں رک رہے کا ٹھیک ہے آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو آدھوں نے جنگ کی آدھوں نے نماز پڑھے پھر آدھوں نے نماز پڑھے آدھوں نے جنگ کی پھر سب مل کر اثر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے تو عبادات کا بہت چھوٹا آسا کیلنڈر ہے پانچ وقت نماز اب بہت بڑا مجمعہ ہوئے نماز نہ شوٹ اب انہوں نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈا کا نماز عبادات میں پہلا حساب نماز ہے پہلا حساب نماز ہے پہلی امتوں کو ملی دو فجر کی دو رکعت اثر کی دو رکعت ہمیں ملی پانچ اور اللہ نے دی پچاس ساری شریعت زمین پہ اتاری نماز آسمان پہ اتار سامنے کھڑا کر کے دی پچاس میرے نبی پہ قربان جاؤں ایک لفظ نہیں بولے کہ اللہ پچاس کیسے پڑھیں گے حاضر یا لبیت یا اللہ حاضر ٹھیک واپس چل پڑے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کیا کہ میرا حبیب تو مقام تسلیم و رضا ہے کہ بولا ہی نہیں کہ کم کرو موسیٰ اس کو واپس بھیجو موسیٰ آپ پہ کمیں کھلو سکتے ہیں آگے موسیٰ علیہ السلام چھٹا آسمان یا رسول اللہ ملاقات کیسے رہی پچاس نمازیں ہیں اور بہت کچھ ہوا کہنے کہ یا رسول اللہ مہربانی کرو واپس جاؤ کوئی تھوڑا جگہ کم حولہ کرواؤ تو چھٹے آسمان سے سات ساتوں سے صدرت المنتہہ پھر اوپر عرض تکنے کے صدرت المنتہہ یا اللہ تھوڑی کمی ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں چلو پانچ پڑا کرو نماز کی حضمت بٹھانے کے لیے نماز آسمانوں پہ بلا کے دی آسمانوں پہ بلا کے دی لیکن بنیاد کے بغیر عمارت ہل جاتی ہے نماز ہماری بنیاد ہے بنیاد ہے یہ ہمارا انفرادی میں یہ ہر ایک کا انفرادی معاملہ ہے نہیں انفرادی معاملہ ہے لیکن بنیاد سے ایک پتھر نکالو گے بنیاد ہلے گی نہیں عمارت ہلے گی نہیں پھر دوسرا پتھر نکالو پھر تیسرا نکالو پھر چوتھا نکالو ساری بنیاد نکل گئی تو عمارت نیچے آ جائے گی تو اللہ عظمت بٹھانے کیلئے اچھا میرے نبی پانچ معاف تو واپس آئے پھر آگے موسیٰ یا رسول اللہ کیا بنا گا پانچ کی معافی کہا نا 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 مہربانی کرو واپس جاؤ کام ذرا حولہ کرو آؤ اچھا بچ پھر واپس پھر پانچ معاف پھر واپس پھر پانچ نو چکر لگو آئے آنا جانا آنا جانا پانچ 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 آخر میں پانچ رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام تو بھوکتے ہوئے تھے بنیسرائیل کو تو کہلے گے یا رسول اللہ کتنی کا پانچ کہلے گے یہ بھی زیادہ ہیں نہیں پڑیں گے یو امٹی علیہ جا کے بیک لگے جا نہیں پڑ دیں صرف دو چار سا پڑ دیں بھکی سارے مٹر گشت کر دیں تو آپ نے آپ نے کہا موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے پانچ پانچ گھٹ رہی ہیں اب اگر جاؤں گا تو کیا گھٹو آؤں گا ساری نکل گئی تو میری امت کا کیا باریں گا میں نہیں جاتا تو جب آپ چل پڑے تو کہنے گے اچھا یا رسول اللہ آپ لے جا رہے ہیں مبارک ہو میری امت پہ دو نمازیں فرض ہوئیں تھیں انہوں نے وہ نہیں پڑھی تھی پڑھنے انہم کوئی نہیں ہے یہ مطلب پہلے داستوں ہمارے جاتے ہیں اللہ آپ پہ بشکس اللہ آپ پہ بشکس میں تو دہاتی ہوں نا وہ چاہ چاہ پھتہ نماز پڑھیں امیہ اللہ آپ پہ بشکس نہیں تھا گاں دکہ دیسی چھوئی تو آپ پہ بشکسی والا چکر نہیں ہے نماز سب سے زیادہ قرآن میں اس کو دور آیا گیا ہے نماز 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 اللہ کے واسطے نہ چھو پڑھو سہی چاہے پتھان والی پڑھو جو تیز گام سے بھی زیادہ تیز پڑھتا ہے پر چھوڑتا نہیں اللہ کا فضل سے پنجابی نماز کو چھوڑتا نہیں وہ نماز کو چھوڑتا نہیں پر اس کے پلے بھی کچھ نہیں چھوڑتا ٹھک 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 یہ سے تیز گام گزر جائے کوئی اوپر سے ایف سکسٹین نہیں گزر جائے اللہ اکبر ساتھی سلام بھی پھر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے لیکن یہ نہ پڑھنے والے سے کروڑوں درجے بہتر ہے نہ پڑھنے والے سے کروڑوں درجے بہتر ہے نہ پڑھنے والے سے کروڑوں درجے بہتر ہے نماز پڑھا گا نماز نہ شروع یہ میری بیس بنیاد ہے اور اس کے بعد چار چیزیں چار چیزیں صرف مجھے چونکہ واپس فیصلہ بات جانا ہے وہ دھند کا ڈر اور خدشہ سر پہ سوار ہے چار چیزیں سارا دین سکڑک اس میں آ جائے گا چار چیزیں سارا دین اس میں آ جائے گا اربعن من کن نفیہ ما درہو ما فاتہو من الدنیا میرے جس امتی کو چار چیزیں مل گئیں پھر کچھ بھی نہ ملا تو سب کچھ ملا اور یہ چار نہ ملیں سب کچھ ملا تو بھی کچھ نہ ملا چار اربعن من کن نفیہ نماز کے بعد چار باتیں چار صدق حدیث جو سچ بولتا ہو جھوٹ نہ بولتا ہو حفظ و امانت جو کسی کو دھوکہ نہ دیتا ہو فراڈ نہ کرتا ہو دھوکہ نہ دیتا ہو فراڈ نہ کرتا ہو میرے نبی نے فرمایا میرے امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو کبھی نہیں کرے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا پچھو سچ بولنا سیکھ لو میرے معاشرے کی تباہی کا سبب یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں میرے معاشرے کی تباہی کا سبب ایک ایک فرد کا جھوٹ بولنا ہے ایک ایک فرد کا دھوکے باز ہونا ہے ایک ایک فرد کا وعدہ خلاف ہونا ہے جب تجارت جھوٹ دھوکہ فراڈ فریب جس ملک کی ایف آئی آر جھوٹی کٹے ساری ترتیب جھوٹ پہ لکھی جائے گواہ جھوٹے ہوں وکیل جھوٹا ہو تو آگے جج کہاں سے سچائی پر فیصلہ کرے گا اور آگے جج بھی اکثر اپنے فیصلوں کو بیچنے کے لیے تیار بٹھے ہوں گواہ جھوٹ بولنے کے لیے تیار بٹھے ہوں بے گناہ کو تین سو دو لگانے پر تیار بٹھے ہوں میرے معاشرے کا زوال بجلی کی کمی سے نہیں ہے میرے معاشرے کا زوال تجارت کی کمی سے نہیں ہے ملیں بند ہو رہی ہیں اس سے میرا ملک نہیں ڈوبے گا تین دریا ہمارے خوشک ہو گئے میرا ملک اس سے نہیں اندھا ہوگا تاریخ ہوگا میرا ملک اندھا اور تاریخ ہے جھوٹ کی وجہ سے دھوکے بازی کی وجہ سے میرے نبی نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو گیا میرے نبی نے فرمایا جب بکوشنگ جھوٹ بولتا ہے تین میل تک اور ایک روایت میں آتا ہے ایک میل تک فرشتے اس کے موں کی بدبو سے دور بھاگ جاتے ہیں آپ نے فرمایا کچھا پیاز کھا کے مسجد مت آؤ کچھا پیاز کھا کے مسجد مت آؤ کہ بدبو ہوتی ہے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے لیکن یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے بھاگ جاتے ہیں جھوٹ بولنے پر فرمایا فرشتوں کو اتنی بدبو آتی کہ ایک میل تک دور بھاگ جاتے ہیں یہ تم جتنے بیٹھے ہونا تم ہی اہد کرلو سچ بولنا ہے دھوکہ نہیں دینا ہے میں نے دو باتیں بتائیں ابھی دو باقی ہیں صدق حدیث حفظ امانت مسلمان سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے دیانہ دار ہوتا ہے تیسری حسن خلیقت اخلاق اچھے مل جائیں اخلاق اچھے مل جائیں چوتھی عفتن فی طعمتن رزق حلال مل جائے رزق حلال ہو رزق حلال ہو اخلاق اچھے ہو دیانہ دار ہو سچائی ہو تو یہ وقت کا شیخ عبدالقادر جلانی ہے یہ اپنے وقت کا جنید بغدادی ہے یہ عورت اپنے وقت کی رابعہ بسری ہے یہ اپنے ورطی شعوانہ شمعونہ ہے یہ اپنے وقت کا امام غزالی ہے جو سچ بولے جو دیانہ داری سے چلے جس کے اخلاق اچھے ہوں جس کا رزق حلال ہو اس میں ایک لفظ ہے حسن خلیقت اخلاق پر حسن کا لفظ آیا ہے کہ اخلاق ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور اس کے رشتوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے کوئی بھی رشتہ ہو اس کو زندہ کرنے کے لیے اچھے اخلاق چاہیے ماں باپ ہیں بین بائیں ہیں بیو بچے ہیں خاص طور پر خامد اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ ایسا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ اخلاق کی ضرورت ہے میرے نبی نے گیارہ شادیاں کی دو آپ کی زندگی میں چلی گئی امہ خدیجہ امہ زینب نو زندہ رہیں نو میرے رب کی قسم یہ شادی یہ گھر گیارہ دو چلی گئی نو ساتھ تھیں ہمیں خوبصورت زندگی سکھانے کے لیے تھیں چونکہ یہ رشتہ سب سے زیادہ حساس ہے سب سے زیادہ کمزور ہے باقی کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں یہ ٹوٹ جاتا ہے ایک گول پر ٹوٹ جاتا ہے اس لئے میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا طلاق سے بچنا جب کسی بچی کو ناجائز طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کام پٹھتا ہے طلاق سب سے حلال میں سب سے بدترین کام ہے طلاق سب سے بدترین کام اس طلاق کی شرعہ بڑھ گئی ہے کہ برداشت کرنا میرے بچوں دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں نہ پڑنا یہ جنت نہیں بن سکتی ایک دیاتی آیا لاہور تو اس نے ٹیشن پر دیکھا لوگ ٹائلڈ میں کھڑے ہو کے پشاپ کر دے سارے اب دیاتوں میں بہت برا تھا تو جب وہ واپس گیا اسے ہکم انہمو کر کے کھڑو کے پشاپ شروع کر تب پیچھو ایک بندے زور دی اللہ تمہاریو نام ورادہ کی کی تاکہ لاہور بنا من لگ گاؤں تو اسے بڑا من ہی نہیں دیتا میں تاہور بڑھیں دا پہ ہوں تو اسے بڑا من ہی نہیں دیتا تو یہ دنیا کو جنت نہ بنانا نہ یہ جنت بن سکتی ہے نہ کوئی آئیڈیل تلاش کرنا یا آئیڈیل کوئی نہیں ملے گا گزارہ ہی ہوگا یہ گزارے کا جہان ہے آئیڈیل جہان اللہ نے آگے بھیجا یہ رشتہ بہت اہم ہے آپ سب نوجوان لڑکے لڑکے ہیں کٹھے پڑتے ہو اپنی مرضی کی شادیوں پہ میں نہ چل پڑنا اگر ماں باپ کی مرضی شامل نہ ہوئی تو دکھ اٹھا ہو گئے اور عشق چوتھے دن اتر جاتا ہے چار دن میں میں زیادہ ہی دس سن تو ہکی دنیں کام پورا ہو جاندہ ہے زندگی تلخ ہے تلخ ہے اور عشق تخیلاتی فرضی چیز ہے خوابوں کی چیز ہے اور جب حقائق ٹکر لیتے ہیں تو سارے عشق معشوقیاں بھول جاتی اس لئے ماں باپ کو بیش میں شامل کرنا یہ اگلی زندگی کی برکت کے لئے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے جن کی گود میں پلے ہو جنہوں نے پروان چڑھایا ہے جو تمہیں پیسے دے دے کر خود بھوک کاٹ کے تمہیں یہاں تک پہنچاتے ہیں پھر تم کہتے ہو میری تو لب میرے جب میں جو مرضی کروں مجھے کون ہے پوچھنے والا ٹھیک ہے اللہ نے تمہیں حق دیا ہے تم اگر اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو شرن تمہیں حق حاصل ہے لیکن ماں باپ کو کروس کر کے نہ کرنا اور نہ بے برکت ہو جاؤ گے زندگی تلخ ہو جائے گی ماں باپ کی دعاوں کو بیش میں ماں باپ کے لئے الگ ہے تھا کہ یہ اولاد کا حق ہے اگر اولاد کہہ کہ میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتا پھر ڈنڈے لے کے کھڑے نہ ہو جاؤ یہ بھی ایک عذاب ہے تو میرے نبی نے قومیت کا بدھ توڑا پہلے خاندان کا بدھ توڑا عرب میں شادی کی مہمونہ ہلالیہ عرب ہیں جوہریہ مستلق عرب ہیں پھر قوم کا بدھ توڑا صفیہ سے شادی کی یہودی ہیں یہودی خاندان اپنے گھر میں شادی کی عائشہ ام حبیبہ ام سلمہ حفظہ سودہ پانچ زینب بنت جہاش تو پھوپی کی بیٹی یہ چھے شادی ہیں اپنے گھر میں کی خاندان میں کی مہمونہ جوہریہ یہ اپنے خاندان سے باہر عرب قوم میں کی پھر صفیہ قوم سے بھی باہر غیر عرب یہودیوں میں کی ان بیریرز کو توڑنے کیلئے کہ بچیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں کہ نہیں اسیزہ اپنے جی کرنے ہیں اسی باہر نہیں کرنے آئے ان کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے متعلقہ سے شادی کی حضرت خدیجہ بیوہ سے شادی کی بیوہ سے شادی کی حضرت خدیجہ بیوہ حضرت خدیجہ بیوہ سے شادی کی حضرت زینب بنت جہش متعلقہ متلاق والی سے شادی کی حضرت عائشہ کماری ان سے شادی کی کماری عورت کی نسبت کماری ہو حضرت عائشہ بیوہ ہو حضرت خدیجہ متعلقہ ہو متعلقہ ہو حضرت زینب بنت جہش پھر عمر میں برابر ہو حضرت سودا عمر میں بڑی ہو حضرت خدیجہ عمر میں چھوٹی ہو حضرت عائشہ پھر مال میں برابر ہو حضرت سودا مال میں زیادہ ہو حضرت خدیجہ مال میں کم ہو حضرت ام سلمہ حضرت صفیہ حضرت جوہریہ جو باندی سے شادی میں آئی ہیں اور آپ کے گھر میں آپ کے حرم میں داخل ہوئی ہیں جتنی عورت کی نسبتیں میں نے ساری آپ کو گنوا دی ہر نسبت میں گھر آباد کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا اور اعلان فرمایا مَا تَزَوَّجْتُو مَا زَوَّجْتُو إِلَّا بِوَحْنِ مِنَ السَّمَا نَزَلَ بِهِ جِبْرِیل میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے فرشتہ وحی لے کر آیا پھر میں نے قدم اٹھایا مَا باپ کے لئے سبق ہے کہ علی پیغام لے کر آئے ہیں فاطمہ کا ابو بکر آئے انکار عمر آئے انکار علی آئے تو چپ ہو کے بیٹھ گئے پہلے دو حضرات نے جوا کے اظہار کیا ہم رشتہ لینا چاہتے ہیں حضرت علی آئے چپ آپ کو تو پتہ تک کیوں آیا علی کیسے چپ اچھا فاطمہ کا رشتہ ہے آپ نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ پہلے میں نے حدیث کیا سنائی ہے کہ آسمان سے وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا وحی آ چکی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کیوں کہا ابھی حضرت فاطمہ سے نہیں پوچھا تھا ابھی حضرت فاطمہ سے نہیں پوچھا تھا ان سے پوچھنا باقی تھا جبریل بھی آیا اللہ کی وحی بھی آئی اور کیا خیال ہے ہماری تو آج کی بیٹییں بیچاری چپ کر کے چلی جاتی ہیں جس کے ساتھ باندھو چپ کر کے چلی جاتی ہیں اکثر اب جہاں زیادہ تھوڑا موڈرن آگئے سسٹم تو وہاں کوئی اس قسم کا چلتا ہے ہماری بچیاں تو آج بھی مظلوم ہیں جہاں اس کی ڈولی اترتی وہیں سے اس کا جنازہ اٹھتا ہے اور جس کے ساتھ مرضی باندھو ہمارے بڑے اچھے پرانے دوست ذمیدارہ خاندانی دوستی تو ایک خاتون کہنے لے گئی مولانا صاحب میرے ماں باپ نے میرا میری مگنی کر دی چلو ٹھیک ہے ماں پہ ہو پیتی اتنا تا ویکھ لیندھے وہ کوئی بندے دا پت روندھا ایک شرابی نال میں نوبان شڑیا آج تاہی میری روندیاں 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 ٹاپ گئی آج تاہی میری روندیاں روندیاں ٹاپ گئی ایک شرابی نال میں نوبان شڑیا تو میں ماں پہ ہو دی عزت رکھاناستے اپنے آپ انہوں اندر ہی مار چھڑے یہ تو ہمارے چوروں طرف کے واقعات ہیں مشرق کی بیٹی آج بھی سہ جاتی ہے تو میرے نبی نے فاطمہ جیسی بیٹی ہو وہ کیسے انکار کر سکتی تھی آپ گھر تشریف لے گئے فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دوں اللہ دوسری آپشن ہی کوئی نہیں اوپر سے وحی آ چکی ہے یہیں علی کے ساتھ ہونا ہے پھر میرے نبی کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار آپ کا کیا خال ہے وہ کہتے ہیں نہیں ابا میں نے نہیں کر لی لا الہ الا اللہ اللہ کی قسم مجھے میرے رفعی قسم آج کے والدین کو پوری امت کے والدین کو سبق دینا تھا کہ رشتوں میں اولاد کی رائے کو لیا کرو ان کو جانوار اب کوئی طرح نہیں یہ تھے مرضی بن چھڑیا جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو آپ اسی وقت واپس آئے علی لوگوں کو جمع کرو اپ دو مسجد بھر گئی آپ ممبر پر کھڑے ہوئے کہ لوگو مجھے میرے اللہ کا فرمان آیا ہے کہ میں علی کا نکاف فاطمہ کے ساتھ کر رہا دوں تو آپ کی اکٹھی تعلیمات ہیں ہماری یہ حدود ہیں ہم نہ بے حیاء ہیں نہ بے غیرت ہیں اپنی نظروں کو جھکانا سیکھو اپنی آنکھوں کو نیچے جھکانا سیکھ گئے تو دنیا کے سارے شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا اگر آنکھ اٹھ گئی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت روک نہ سکے گی غلط قدموں کو اٹھ جانا یقینی ہو جاتا ہے تو اپنی حدود میں رہو یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے وہ اللہ نے آگے جنت کو بنایا ہے جو چاہو گے ملے گا یہاں تو گزارہ ہی کرنا ہے میں نے حدیث پڑی میں حران ہو گیا کیا اظہار محبت ہے اس رشتے کے لئے کہا آئشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے کہ تُو جنت میں بھی میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنہ ہی آسان ہو گیا ہے مرنہ ہی اچھا لگنے لگیا ہے مجھے جب سے پتا چلا ہے کہ تُو جنت میں میری بیوی ہے مجھے تو مرنہ آسان ہو گیا اللہ کی قسم دلداری کے لئے تھا دلداری کے لئے تھا مجھے تو مرنہ آسان ہو گیا یہ ایک پورا میرے نبی پورا ایک رول موڈل بن گیا پوری زندگی کا پیکج لے کر آئے جس میں زندگی کے ہر رشتے کو نبھانے کا طریقہ بتایا ہے سکھایا ہے اور میرے عزیزو یہ زندگی سیکھو یہ تبلیغ اس زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے ایک طرف اخلاق اور ایک طرف عبادات میں نماز سچائی دیانت داری اچھے اخلاق اور رزق حلال تو انشاءاللہ دنیا بھی بہترین اللہ گزروائے گا اور مرتے ہی سیدھا جنت میں پہنچائے گا اب جو چاہو کر لو اب جو چاہو کر لو دیکھو سب سے بڑی منڈی نشوں کی وہ مغربی ممالک ہیں کیونکہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں نہ اللہ کا پتہ ہے نہ اللہ کا رسول کا پتہ ہے نہ جنت کا پتہ ہے تو وہ اس میں اپنے ذہنی تناؤں کو کم کرنے کے لیے کوئی شراب پیتا ہے کوئی گھٹکا اور کوئی کوکین اور کوئی ہیروین اس کے باوجود زندگیاں ویران ہیں زندگیاں ویران ہیں اس کے باوجود زندگیاں ویران ہیں ہمارے کالج دور میں الوس پریس لے یہ پہلا تھا پاپ سنگر تو ٹائلٹ میں مر گیا ٹائلٹ میں یہاں اس کی گاڑی کھڑی ہوتی تھی لڑکیاں گاڑی کو چوم چوم کے سرخ کر دیتی تھی لیکن خود ٹائلٹ میں موت آئی اور نشوں میں غرق ہو گیا تھا کئی عورتیں خودکشی کر گئیں اس کی موت پر ہماری نسل میں نشہ بڑھ رہا ہے آوارگی بڑھ رہی ہے کہ نہ اللہ سامنے نہ اس کا نبی سامنے نہ جنت سامنے جنت اللہ نے پینے پلانے کی تین محفلیں بتائی ہیں جنت میں جنتی جنت کی شراب ہوگی جام ہوگا سراہی ہوگی اور اس میں خود ڈالیں گے اور پییں گے ان کو بھی پلانے والے نوکر ہوں گے لیکن تین درجے اللہ بتانا چاہتا ہے اس لیے تابیر مختلف کی ہر سب سے ادنا درجے کے جنتی کے اسی ہزار نوکر ہوں گے لہذا نوکروں کی کمی نہیں ہے سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا سب سے آخر اور جب وہ چندت میں جائے گا تو اس کے نوکر کہیں گے ہمارے آقا آپ تو بڑی دیر ہی کر دی آپ نے کدھر رہے گئے وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا جب میں بڑے لیٹر کھاتا پرشتے ہیں میری چنگی دھولائی کی تیر مار مار میرا حشر کر دیتا ہے پھر آگے اس کو لے جا کے بٹھائیں گے اور طوخت پر اسی ہزار نوکر کھلا بھی رہے پلا بھی رہے پھر کہیں گے اب آپ اپنی بیگم صاحب سے مل لیں وہ غائب ہو جائیں گے سامنے سے پردہ ہٹے گا تو جنت کی لڑکی بیٹھی ہوگی حور اس کو دیکھے گا تو یوں دیکھ کر بس وہیں فکس ہو جائے گا ایسے اور چالیس سال بس ہے ویکھی جنت دو زخدے کالے فرشتے ویکھے وہ جنت دی ہور ویکھے کملہ نہ ہوئے تو اور کی ہوئے یا دے دے کالے فرشتے مار مار ہو دی تب آئی پھر یا جنت دی ہور جو سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے میرے نبی کا فرمان سورج کو انگلی دکھائے سورج نظر نہیں آئے سمندر میں سات سمندر میں تھوک ڈال دیں پچھلے دو سال سے سردرد کی وجہ سے کوئی زیادہ سفر نہیں ہوئے پرناہ پوری زندگی باہر کے سفر اور ہر باہر کے سفر میں کوئی نہ کوئی سمندری سفر میں جب سمندر کی لہروں کو اٹھتے دیکھتا تو مجھے یہ حدیث زیادہ تھی کہ یہ اللہ تو نے کیا خلقت بنائی ہے کہ سات سمندر میں تھوک ڈال دے تو سمندر میٹھے ہو جائیں گے شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے سبحان اللہ اس کو تھوک آتا نہیں تھوکتا مصیبت ہے وہ ویسے کوئی دو چاہے دو دو کٹھا کٹھا کر کے چھپ دو کرے تو کوئی کترہ بھی گر جائے نا تو سات سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں سات سمندر تو بول کیسا میٹھا ہوگا سبحان اللہ اللہ تو چالیس سال بس ایسی دیکھتا ہی جا رہا ہے دیکھتا ہی جا رہا ہے آخر وہ کہے گی اما لکفینا من رغبتیں میرے پاس نہیں آوگے پھر اس کو ہوش آئے گا تو کون ہے وہ کہے گا میں تیری بیوی ہوں تیری بیٹھی ہوں بچو پھر جا کے اس کو معانکہ کرے گا ستر سال کا معانکہ تو میرے اللہ نے کہا ایک محفل تو ہے جس میں خود پی رہے ہیں ڈالتے ہیں پیتے ہیں ایک محفل نیچے والی شراب کافور ہے اوپر والی شراب زنجبیل ہے اور پلانے کے لئے خود نہیں جام اٹھاتے بلکہ جام پیش کرنے والیاں ہیں والے ہیں نوکر خدام فرشتے جنت کی حور جنت کی لڑکی ایمان والی مومن عورت بیوی یوں پیش کرے اور کونسی ہے زنجبیل اور ہے کیسے یہ دیکھو میں نے انگلی ڈالی ٹھیک ہے اور یہ میں نے باہر نکالا یہ کترہ گر گیا اب میرے انگلی کو پر پانی کی گلاہت ہے تری ہے میرے نبی نے کہا اتنا پانی لگا کر اتنی شراب کو لگا کر پہلے آسمان پہ بیٹھ کے یوں نیچے کر دے تو پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی ایسی شراب لے کے اللہ تعالیٰ تیار بیٹھا ہوا ہے ان کو پلانے والیاں ہوں گے ان کو پلانے والے ہوں گے جو ان کے آگے پیش کریں گے ساتھ ان کے پھل آئیں گے ان کے پھلوں کے ٹوکروں کے ٹوکرے نہیں کچھ ایسے انداز سے آئیں گے کہ اوپر لٹکے ہوئے سامنے پڑے ہوئے ایک عرب میں انگور مہنگا ہوتا ہے یہاں بھی مہنگا ہے ایک عرب ایک بدو نے کہا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں آپ نے کہا ہیں کہنے کا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے آپ نے کہا ایک کوہ ایک مہینہ اڑتا رہے تم جا کے ایک گچھا پورا ہوگا اچھا تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے تو آپ نے کہا تیرے اببہ نے کہا چھترہ زبہ کر کے کھال اتار کے اس کا تیری ماں کو دیا ہو کہ ڈول بناو وہ اتنا بڑا ڈول بن جاتا ہے ہاں ہاں جی ہے کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہے نا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا انگور کا وہ اپنی سادگی میں کہنا ہے کہ یا رسول اللہ پھر میں تو میری بیگم کوئی کافی ہو جائے گا آپ نے کہا تیرے سارے گھر کو کافی ہو جائے گا یہ ایک منظر اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے تیسرا منظر ہے وی وی آئی پیز کا وی 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 آئی پی ساری زمین آسمان وی آئی پی وی آئی پی سے بھردو تب بھی یہ لفظ چھوٹے ہیں اور ان کا درجہ بڑھا ہے کیوں کہ وَسَقَاہُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا وہاں اللہ ان کو خود پلا رہا ہو وہاں پلانے والا اللہ کا اللہ اکبر اس لئے اس کا منظر اللہ نے نہیں پیش کیا وَسَقَاہُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا تَحُور کا لفظ زنجبیل ایک مانے تک ہے کافورہ ایک مانے تک ہے تَحُورہ پوری جنت کی شراب کو جمع کر لیتا ہے وہ ساقی اللہ ہو شراب تَحُور ہو کہ دنیا کی شراب چھوڑ دے میں تیرے لیے تیار کر کے بیٹھا ہوں بدکاری فہاشی چھوڑ دے تیرے نیک پاکیزہ بیویاں لے کے بیٹھا ہوں حرام کھانا چھوڑ دے رزق حلال کہ ٹھے لیے بیٹھا ہوں ایک دانہ اٹھایا اور موں میں ڈالا کوئی دانہ موں میں ڈالا خجور ڈال لی سیب ڈال لیا میرے رب کے عزت کی قسم جب تک تیرا ارادہ نہیں بنے گا نیچے جانے کا یہ نیچے نہیں جائے گا تیرے موں میں زائکے دیتا رہے گا زائکے دیتا رہے گا اور کھاتے 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 آپ کو خیال آگیا عام کا تو یہی امرود عام بن جائے گا پھر کھاتے کھاتے خیال آگیا سیب کا یہی سیب بن جائے گا یہی کیلہ بن جائے گا جو زائکہ جو زائکہ تمہارے موں میں ایک دفعہ دے گا دوسری بائٹ پہ وہ زائکہ نہیں ہوگا ہر دفعہ ذائقہ بدل جائے گا خجور ممے ڈالی انگور کا خیال ہے چل وہ انگور بنا پھر انار کا خیال ہے وہ انار بنا پھر وہ سیب کا خیال ہے وہ سیب بنا وہ ام کا خیال ہے وہ ام بنا وہ کسی نسواری کو نسواری آیا دائیگے جو کہیں نسوار بھی نہ بن جائے پھر وہ نسوار پھر مشک امبر ازافران کی ہوگی نا وہ تماکہ والی نسوار تنی ہوگی تو میرے عزیز ہو یہ یہ خوبصورت زندگی ہے جو میرے نبی لے کر آئے جس کو میں ڈیٹھ گھنڈے میں کیا بیان کروں مجھے واپس بھی جانا ہے لیکن ساری کا خلاصہ دو بات ہیں ایک اللہ سے جڑو بندگی کے ساتھ نماز قرآن پڑھو اللہ کے واسطے قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو جس کا ترجمہ پسند ہے تمہیں پڑھو تم خود بہت فرقہ واریت سے باہر نکل جاؤ گے تم سب یہ فرقہ وقت پھیلانے والے تمہیں گمراہ نظر آئیں امت بن کے چلو قرآن پڑھو گے تو امت بن جاؤ گے قرآن اور نبی کی زندگی سے ہٹو گے تو فرقوں میں بڑھ جاؤ گے اور پہلے مرنو مارے شامدار پہلی ہم مرے پڑھیں سب سے بڑی دہشت گردی اس ملک کی یہ فرقہ واریت ہے میرے نبی کا ممبر اس لیے نہیں تھا کہ یہاں سے فرقہ واریت کی آگ بڑھکائی جائے اللہ کے واسطے اپنے مسلک پہ پکے رہو پابند رہو پر امت بن کر سینہ کھول کے رکھو ہاتھ پھیلا کے رکھو گلے لگانا سیکھو محبت دینا سیکھو نفرت کہاں سے آگئے میرے نبی کے دین میں نفرت نہیں ہے چور کا ہاتھ کٹا میرے نبی رونے لگی تو چور ہے مجرم ہے کیوں رو رہے ہیں کہ ہاتھ کٹے میں نہ روں میرا امت ہی زنا کی حد لگی سنگسار کیا تو آپ نے سابد من حضال سے کہا فرمائے کاش تو اسے میرے پاس نہ بھیجت لو ستر تہوب سعبک کیا ہے یہ کیا واقع ہے لو ستر تہوب سعبک مائز اسلمی سے زنا ہوا ابو بکر کے پاس گئے زنا ہو گیا کہنے کہ چھپ کر توبہ کر معاف ہو جائے گا چین نہیں آیا عمر کے پاس گئے زنا ہو گیا کہ چھپ کر توبہ کر معاف ہو جائے گا پھر چین نہیں آیا پھر گئے ثابت من حضال کے پاس یہ انساری صحابی ہیں کجال اللہ کے نبی کو بتا دیں ان کو بتایا تو میں قربان جاؤں کہ جی میں نے زنا کیے مجھے پاک کریں اپنے نبی کی رحمت تو دیکھو صیرت پلو آج کا میڈیا بہت ظالم ہے بہت ظالم ہے ان کو حساب دینا پڑے گا یہ کھڑے ہوں ہیں یہ کٹ دیں گے بیچ میں یہ کٹ دیں گے یہ نہیں ڈالیں گے حقوق العباد کیا طاقت ہے میرے نبی کا فرمان ہے کسی ایک بے گناہ مسلمان کو قتل کرنے کے لیے آسمان کے فرشتوں نے بھی کہا کر دو اور زمین کے انسانوں نے بھی کہا کر دو آدم سے لے کر آخر انسان دنیا کے انسانوں نے بھی کہا اس کو مار دو اور آسمان ساتھ کے فرشتوں نے کہا اس کو مار دو اور ہے بے گناہ تو میرے نبی کا فرمان ہے اللہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے انسانوں اور فرشتوں کو ایک بے گناہ کے بدلے جہنم میں ڈال دے حقوق العباد اتنی طاقتور چیز یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے بہت سنگین معاملہ ہے یہ لوگوں کے حقوق اور عزتوں سے کھیلنا میں قربان جاؤں یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے آپ نے میں یوں پھر چلا جاتا ہوں نے کوئی نہیں کیا وہ ادھر آیا چار دفعہ ہو گئی تو آپ چھوٹا ہوں گئے کہ چار دفعہ اقرار کے بعد گنجائش ختم ہو گئی تو آپ نے ایک اور راستہ نکالا یہ پاگل تو نہیں ہے ہے یا رسول اللہ آپ کی رحمت للعالمین اللہ کی قسم اگر ایک آدمی کہہ دیتا ہے یہ پاگل ہے تو آپ اس کو اٹھا دیتا ہے حد ختم کر دیتے کہا جنہی پاگل نہیں ہے یہ تدبیر بھی نہ چلی آپ نے چھٹی دفعہ ترتیب بنائی اس کو بچانے کی دیکھو شراب تو نہیں پی ہوئی نشے میں تو نہیں ہے اگر کوئی ایک بھی کہہ دیتا نشے میں تو آپ اٹھا دیتے کہا جنہی نشے بھی نہیں ہے جم جون پر حد لگی تو دو صحابی آپس میں کہنے لگے اچھا خاصا اللہ نے شپایا تھا آکے گدھے کی موت مر گیا آپ نے سن لیا آپ واپس جا رہے ہیں تو ایک گدھا مرا پڑا تھا پیٹ پھٹا ہوا آپ نے کہا بھئی ادھر آؤ وہ دونوں آگئے کہا اس کا گوشت بیٹھ کے کھاؤ میرے سامنے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں اس کا ناپاک حرام مردار کہا ابھی جو تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے وہ اس سے زیادہ تم نے ناپاکی کا قدم اٹھایا ہے تم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو اور میں اللہ کی قسم دیکھ رہا ہوں جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے غامدی عورت آگئی یا رسول اللہ غامدی عمرہ غامدی مجھ سے بھی گناہ ہو گیا ہے مجھے بھی پاک کریں اور مائز کی طرح مجھے مت کہیں کہ تو نے نہیں کیا ہو گیا ہے میرے پیٹ میں اس کا حمل ہے تو آپ نے اس کو بچانے کے لیے کہا پہلے بچہ پیدا کر پھرا تاکہ نو مہینے گدریں گے یہ بھول جائے گی اس کے اندر ایمان کی حرارت تھی وہ نو مہینے بعد پھرا آگئی کہ یہ بچہ پیدا ہو گئے ماں بننے کے بعد کوئی موت قبول کرتی ہے آپ نے پھر دوسرا راستہ کہا جا اس کو دودھ پلا جب یہ روٹی کھانے پر آئے پھر اس کو میرے پاس لیا دو سال دودھ پلا دو سال نو مہینے گزر گئے اور ایک دن چشم فلک نے دیکھا تاریخ ایسے نمونے پیش کرنے سے آج اسے جو سمت کو ایسی تاریخ ملی ہو کیا کرو میرے پاس تو الفاظ کوئی نہیں صرف احساسات ہیں جنہیں میں الفاظ کا جامع پہنا نہیں سکتا بچے کی انگلی پکڑی ہوئی تھی ایک آج سے وہ روٹی کھا رہا تھا ایک آج سے ماں کو پکڑ ہوئا تھا کہ یا رسول اللہ یہ بچہ آپ کے سامنے ہے اب آپ کسی کے حوالے کریں میرے اوپر حد قائم کریں تو آپ قربان جاؤں آپ نے کہا کون ہے جو اس بچے کا باپ بنتا ہے اور جنت میں میں اس کو اپنے ساتھی ہونے کی زمانت دیتا ایک انساری صاحبی کھڑ ہوئے یا رسول اللہ میں اس کو پالوں تو جنت میں میرا ساتھی یہ تو حرامی بچہ ہے تمہارا معاشرہ کیا کہے گا سیرت پڑھو یہ ساری باتیں میں کوئی اپنے دفع سے گھڑ کے تھوڑے بیان کر رہا ہوں تو تمہیں پتہ چلے گا کہ انسان کیسا ہوتا ہے انسان کیسے ہوتا ہے اس پر حد قائم کی گئی اس کے خون کا فوارہ چھوٹا حضر خالد بن ولید کے جسم پہ پڑا تو انہوں نے ایسی سخت بات کی کہ گناہ کرتی ہیں پھر اپنے آپ کو بھی ہمیں مصیبت میں ڈاکا خالد خاموش ہو جا اس عورت نے وہ توبہ کی ہے پورے مدینے پہ تقسیم کروں سب کی بکشش ہو جائے تو میرے عزیزو میرے آخری چند نصیحتیں ہیں امت بن کے چلو مسلمان بن کے چلو یہ جو تفریق ڈالی ہے ہمارے خطیموں نے اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ اپنے مسلم پہ چلو اوروں کے لئے ہاتھیوں رکھو سینے تنگ نہ کرو ہاتھ تنگ نہ کرو قرآن کو متعلق کرو نبی کی صیرت کا متعلق کرو آپ اس میں کبھی نفرتوں کی دوا جنگ نہ کھڑی کرو آپ اس میں قطع تعلق نہ کرو مہم باپ سے لڑے ہو جا کے اٹھ کے معافی مانگ لینا بین بائیوں سے لڑے ہو اٹھ کے معافی مانگ لینا بیوی سے کوئی جگڑا ہے کوئی شادی شدہ بھی لوگ بیٹھو ہیں یا بیوی کا خامند سے جگڑا ہے اے میں آپ اس میں صلح کر لو خامند بیوی کی صلح اتنا بڑا عمل ہے کہ جب یہ لڑ کے صلح کرتے ہیں اللہ اتنا خوش ہوتا ان کے پچھلے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں تم بچے آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو گروپ بندیاں ہو جاتی ہیں اور حسل لائف میں زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس کو بھی توڑ کے ایک دوسرے کے گلے لگ کے ایک دوسرے کو پیار دو خود پہل کرو جاکہ سلام کرنے میں پہل کرو تو اللہ کے فضل کرم سے تم اللہ کے معبوب ترین بچے بن جاؤ معبوب ترین نوجوان بن جاؤ گے اگر یہ دوسرے کو معاف کرنا سیکھو گے اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنا سیکھو اس عمر میں خرچ کرنا سیکھو کالج میں ہوتی ہے اگلے کا خرچ ہو جائے میرا بچ جائے تو تم سخی بنو اللہ کو سخی سے محبت ہے بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں اور سخی سے دوستی توڑتا نہیں خرچ کیا کرو غریبوں پر بھی اپنے دوستوں پر بھی تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے وہاں وہاں سے رزد کے دروازے کھولے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے تو میری عزیزو یہ چند باتیں ہیں صدق و حدیث بول میں سچائی ہو حفظ و امانت بیانداری ہو دھوکہ نہ ہو حسن و خلیقت اخلاق اچھے ہو عفت فی طعمت رزق حلال ہو تو پھر دنیا کی ہر دولت تیرے قدموں پر اللہ نے ڈال دی ہے تیرے قدموں پر ڈال دی ہے تجھے کسی چیز کی کمی کوئن ہے اگر یہ چار چیزیں ہیں اگر یہ نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں تیرے پاس ذلت و رسوائی کے سوار کچھ بھی نہیں بس یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے وقت ضرور لگانا کرو گا نا انشاءاللہ نیت کرتے ہیں سارے اور یہاں سے اٹھتے ہی نا پہلا کام کرنا اگر کسی سے لڑے ہو صلح کر لینا کسی رشتہ دار سے لڑائی ہے صلح کر لینا کسی قریبی دوست سے صلح کر لینا اللہ کو صلح بہت پسند ہے معاف کرنا بہت پسند ہے اللہ تم کسی کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کرے اور کوئی آپ سے معافی مانگنے آ جائے تو پھر یہ نہ کہنا کہ میں نہیں معاف کرتا کہ جاؤ میں نے معاف کیا اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب تم یہ چاہتے ہیں میں معاف کروں تو اللہ کہتا ہے کہ تم بھی میرے بندوں کو معاف کرو اور نماز کی پابندی رکھنا کٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں حد فاصل رکھو جہاں اپنی نظروں کی حفاظت کرو اپنی شادیاں اپنے ماں باپ کے سپرد کرو خود اپنے فیصلے مت کرو اس عمر کے فیصلے عام طور پر غلط ہوتے ہیں ناپائدار ہوتے ہیں کچھے ہوتے ہیں چونکہ نہ اکل پوری نہ عمر پوری نہ علم پورا صرف جذبات ہوتے ہیں وہ زندگی جذبات پر نہیں چلتی زندگی ٹھوس حقائق پر چلتی ہے تو وہ جذبات پر ایسے غبارے کی ہوا کی طرح نکل جاتے ہیں اور ماں باپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کے باستے قومیں نہ دیکھو شرافت دیکھو اور مسلط نہ کرو اپنے فیصلے مسلط نہ کرو اولاد کی ریائت کرنا سیکھو تو اس سے دعائیں ملیں گی جانبین ایک دوسرے کو دعا دیں گے اور انشاءاللہ زندگی خوشحال خوش و قرم گزرے گی اللہ تعالیٰ جب آپ کو چھوٹیوں میں موقع ملے تو تبلیغ میں مغزر ہو جانا ٹھیک ہے تو رشید ہو اللہ ملک الحمد کما انتا اہلو فصل علی محمد کما انتا اہلو وفل بنا ما انتا اہلو انکا اہل التقوى و اہل المغفرہ یا اللہ یہ ہماری نسل ہے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں یا اللہ تیرے محبوب کی امت کی کشتی بھمر میں ہے یا اللہ خوفناک بھمر میں ہے یا اللہ تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے کہ ہمارے نا خدا بھی ہمیں چھوڑ کے بھاگ گئے ہمارے کھیون ہارے بھی ہمیں دغا دے گئے اور یا اللہ ہم اس معصوم بچے کی طرح ہیں جس کے مام باپ بھی اسے سہرہ میں چھوڑ کے چلے جائیں ہیں اسے درندوں کے حوالے کر دیں اے میرے مالک یا اللہ تیرے محبوب نے ہمیں اپنا بھائی کہہ کے ایک دفعہ فرمایا تھا آپ قبرستان سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے کہا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں تو صحابہ نے عرض کی ہم آپ کے بھائی ہیں کہ نہیں تم میرے صحابہ ہو میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں اور میرے اوپر ایمان لائیں گے یا اللہ اور تو کچھ ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہے دامنی خالی نہیں ہے داغدار ہے یا اللہ خالی بھی ہوتا تو کوئی بات تھی برا ہوا ہے داغوں سے تنہاں داغ داغ شد ہے میں ایک ایک روح میں کناہوں کی گندگی اتری ہوئی ہے یا اللہ یہ صابت سے نہیں دھولے گی یہ صرف سے نہیں دھولے گی اللہ ہمارے دل ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں ہمارے دل باغی ہو گئے ہیں ہماری آنکھیں باغی ہو گئے ہیں ہمارے کان بغاوت پہ اتھے ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں پہ بات ہم اپنی ذات کے خود دشمن بند تو نے روکا ہم نہ رکے تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے تو نے جن چیزوں کو روکا تھا ہم اس کے سوداگر بن جن چیزوں کے کرنے کو کوئے تھا اس کی دکا نہیں بند کر دی اور ایک دن مر کی تیرے سامنے کھڑے ہونا ہے اے میرے مالک جہاں تیرے اتنے نیک لوگ نیک بندے کھڑے ہوں گے نیک بندیاں کھڑے ہوں گی آج کا ایمان والے مرد عورت یا اللہ تیرا سامنا ہم کیسے کر کوئی چھپنے کی جگہ بھی تو اس دن تو نے کوئی نہیں بند لا تخفہ منکم خافید ہے یا اللہ اس دن تو چھپنا بھی محال ہوگا یا اللہ تیرا سامنا کیسے ہوگا سمجھ میں نہیں تو بس تو معاف کر دے میں ایمان دے دی ہمارا محول کتنا گند ہے یا اللہ چار درم تو فہاشی اور یعنی ہے آبار گلی گلی میں یا اللہ ایمان سوز اڑے بنے ہوئے ہم اپنے بچوں کو لے کر کہاں جائیں اس نسل کو لے کر کہاں چھپائیں چاروں طرف ایمان کے ڈاکو پہلے زمانے کے باطل نے جانوں کو لیا آج کا باطل ہماری جانوں کے ذات ہماری ایمان اسے بھی کھیل رہا ہے ہمیں ایسی موت مارنا چاہتا ہے کہ ہم تیرے مجرم بن کر تیری بارگام یا اللہ تیرے بڑا خوفناک اعلان آنے والا ہے میں شرک میں ممتاز مجرم اے مجرم آج الگ ہو جاؤ میرے بارگ اس دن جب اعلان ہوگا اے مجرم آج الگ ہو جاؤ اے میرے راگ کیا بنے گا یہاں تُو نے پردہ پوشی فرمائے اس دن بھی پردہ پوشی فرما دے نا یا اللہ تیری دنیا ہمیں نیک سمجھ تیرے یا وہ تو اسے کھوٹ اور خیانت کا محصر کرتے رہے بہن شروع یہ ساری نصد تیرے سپرد کرتے ہیں نہ ہمارے پاس کوئی چارہ ساز ہے نہ کوئی چارہ کر ہے نہ کوئی چارہ جو ہی ہے بے بسی ہے یا اللہ بے بسی ہے ہمارے ایمان کے گھر جل گئے ہمارے مادی گھر جل گئے ہماری عزتیں پائے مالو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں نیلا ہو ان کے چہروں پر تواف کے ٹھپے لگ آج کا مالدار فیرون بن گیا ہے قارون بن گیا ہے آج کا باطل خدایی کے دعوے پر اتر ہے اور للکارتا ہے کدھر ہے تمہارا اللہ یا اللہ یہ سارا مجموع تجھے بلانے ہے تجھے بلانے ہے یا اللہ ہمیں کوئی طاقت نہیں ہے ہم تو ذلت اور رسوائی کی آخری حدیں دیکھ رہے ہیں تیرے نبی نے تو چور کے ہاتھ کٹنے پر رونا شروع کر دیا تھا آج تو تیرے محبوب کی امت کے معصوم بچوں کی گلدنیں کٹ رہی ہیں آپس میں ایک دوسرے کی گلدنیں کٹ رہے ہیں خنجر والا ہاتھ بھی ایمان والے کا ہے اور جس سینے میں خنجر اتر رہا ہے وہ بھی ایمان والا ہے پہلے ہمیں اپنوں نے مارا پھر ہمیں غیروں نے مارا پہلے اپنوں نے ہمیں لوٹا پھر غیروں نے ہمیں لوٹا پھر لٹے پھر کافلے کا تیری سوا کوئی پرسانے حال لے ہم اپنی فریادیں تیری بارگاہ میں پہنچا تھے اس وقت یہاں فرشتے بھی بہت زیادہ ہیں اے اس نیک مجلس کے فرشتے ہو آج ہماری سفارشی بن کے جاؤ ہمارے رب کے پاس تم یہاں بہت زیادہ بیٹھے ہو ہمیں نظر نہ آو لیکن ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے ہوتے ہیں ہماری دعاوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ ہمارے رونے میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ ہمارے آنسوں کے ساتھ چار آنسوں تم بھی گرا دو تمہاری تو آنکھیں بھی پاکیز ہو ہماری تو گندی آنکھیں ہیں ناپاک آنکھیں تمہارے تو وجود بھی پاکیز ہے ہم تو سر سے دے کر پاؤ گناہوں میں لتھڑے ہو یا اللہ اے کریم اللہ تجھے تیرے حبیب کے آنسوں کا واسطہ اب ہماری سزا معاف کرتے ہیں ہماری رات تین سو سال لمبی کر دی تمہیں یا اللہ اتنے لمبی رات تو کبھی نہیں آئی تھی چالیس پچاس سال کے دھکے تو بیچ میں لگتے رہے لیکن تین سو سال یا اللہ کب صبح ہو گی کب صبح ہو گی اخترس گئی اکھیاں صبح کے انتظار میں باہر کے انتظار میں ایک کریم مالک ہے مہربان اللہ ہم تیری میلت کرتے ہیں آنکھیں بندوں نے سے پہلے میں صبح ضرور دیکھا ہمیں باہر ضرور دیکھا اس ساری نسل کو یا اللہ نیکی اطا فرما تقوی اطا فرما ان سارے بچے بچیوں کو حیاء نصیب فرما فاقدامنی نصیب میرے فرمی بی غیرتی کو ختم فرمی آبارگی کو ختم فرمی فاہشی کے علم کو ختم ظلم و ستم کی ماحول کو عدل و انصاف سے بدل یا اللہ ہم کدھر جائیں کس کے پاس جائیں اے اس محفل کے فرش تو تمہیں اللہ کا آواز تھا ہمارے رب کے پاس جائیں ہماری زفارش کر رہے وہ تم سے پوچھے گا کہاں سے آئے انہیں بتانا تیرے حبیب محبوب کی امت کو روتا چھوڑ کے آئے اس تیرے نام کی اور صدا گونج رہی تیری تکبیر کی صدا سے سارے شہر کی فضا ماتر ہو رہی تیری توحید اور تیرے نبی کی رسالت اور تیری تکبیر کے نغمیں گونج رہے ہیں ان ازان کی صداوں کی تفیر یا اللہ ہمیں اور اس سارے مجمع کو قبول فرما لے ہمارے اداروں کو انسانیت ساس ادارے بنا دے انسانیت سوز بننے سے بچا لے یا اللہ ان بچوں کی ان کے والدین کی حفاظت فرما ان کے روشن مستقبل فرما ہمارے بیماروں کو صحت دے ہمارے مکروزوں کے کرزے ادا کروا ہمارے لڑوں میں صلح کروا دے ٹوٹے ہوں کو جوڑ دے بچھڑوں کو ملا دے اور جب دنیا سے جانتنے کا وقت آئے تو آفیت ایمان ولی سلامتی ولی موت نصیب فرما جو ہمیں آگے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو وہ خوشی کا دن ہو تیری ملکات کا دن ہو تیری رضا کا پروانہ ملے تو ہم سب سے راضی ہو وصل اللہ تعالیٰ نبیل کر آمین تیری ملے موسیقی